کہ کنویں بھی کھارے پانی جائیں معبوب صحیح اگے گئے کہ پانی نہیں لبنا ہون دسو کی کریے میرے معبوب صحیح فما پریشان کیوں ہوں دے ہو جاؤ اس کنویں دے اندر پانی چکو ڈول دے اندر صحابی کے ڈول پایا پانی کڑیا کھارے پانی چو پانی نکال کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آئے میرے نبی نے اس پانی کو اپنے مو مبارک میں لیا لے کر اس کو اچھے سے ہلایا واقعی پانی ڈول میں دھوایا فمایا لے جاؤ اس کو کنویں میں ڈال دو صحابی بتاتے ہیں ہم نے وہ ڈول والا پانی کنویں میں ڈالا اب جو پانی نکالا فمایا وہ بہت میٹھا نکلا آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کھارے پانی کا جو کنوہ تھا وہ میٹھا ہو گیا سبحان اللہ میرے نبی صحیح تشریف فرما صحابی کر لے کہ آقا کچھ بھی نہیں ہے کھانواز سے ہونکی کریے میرے محبوب فرمایا کہ اچھا ایک گھر دورو دیسے آزونو پھر اس گھر کو چل لیں میرے محبوب تشریف لے کر گئے آزون نے اس گھر میں دستک دی دستک دی اندر سے نسوانی عبا عورت کی عباد ہے ہی کون ہے میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ فرمایا آنا محمد اس نے بوہ کھولیا سبحان اللہ بطرانو کلمہ پڑھا جانے جا قطرے کو سمندر سرہ کو ستارہ کرتے ہیں ارے کون ہے ان کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ نبی ہے بکری جس سے کلام کرے یہ وہ نبی ہے صاحب جس سے کلام کرے یہ وہ نبی ہے پتر جس سے کلام کرے حجر جس سے کلام کرے یہ وہ نبی ہے شہد کی مکی جس سے خطاب کرے جب مصدفیٰ دی بولینو سمجھائیں جے اے بولن مصدفیٰ اینا دی بولینو سمجھائیں سبحان اللہ سبحان اللہ امہ علیمہ سادیہ کی پکنیوں کو لے کے جب نکلے جنگل کے چلانے کے لیے حضور کا بچپن ہے بچے دوڑتے میں تھاڑ تھاڑ ڈال دی کہا امہ غضب ہو گیا غضب ہو گیا کی ہوئے امہ علیمہ کہنے لگی کی ہوئے کہنے لگی ہسی پکریاں چران گئے جنگل تے جانوار ہیں ساڑی پکری چوکے لے گئے امہ نے ہیپ دم ہاتھ پہنے کے کی کیا چھڑے امہ نے تو فقر کا عالم دیکھا تھا نا دیئے نجلتے تھے اندھیرے ہوتے تھے کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تھا ارے وہ سواری پہ گئی سواری نہیں چلتی تھی جب ابھی باقی سواری والے اپنے اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں اتنے میں امہ حلیمہ سادیہ کی جب سواری نے سب کو کراس کیا باقیوں نے پوچھا اری حلیمہ مکہ جا کر کیا تُو نے سواری کو بدل لیا ارے ان کا چہرہ کھل کھلا اٹھا دیکھ کر فرمانے لگی سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب گھر لے کر آئیں وہ حجرہ جہاں کبھی دیئے نہیں جلے تھے ارے عالم کچھ اور تھا آج وہاں پر عالم یہ ہے میرے آقا کے آنے سے حجرہ تو حجرہ منور ہر طلب نور مصطفیٰ سے ہر علاقہ جگمگا اٹھا لوگ آگے کہنے لگے اری حلیمہ سب سے مکہ سے آئیے شاخرچ ہو گئیے اپنے جلانے کے لیے دیا موجود نہیں تھا اب اتنی شاخرچ ہو گئی اتنے دیئے جلا ڈالے کہنے لگی ندیئے پہلے جلائے صرف ندیئے ہن جلائے نے کہ یہ چمک کیسی پھجاب ہٹا کے کہا لیکس کمال کسی اور کی نہیں یہ نور مصطفیٰ کا کمال آج اب محلیمہ صادیہ کہنے گی ہائے کیا ہوا میرے نبی کو بخارہ ہے میرے نبی کو بخارہ ہے نبی سے ہی اٹھ کے بیٹھ گئے اٹھ کے بیٹھے فرمایا اممہ ایسا نہ کر تم مصطفیٰ کی اممہ ہے تم محمد کی اممہ ہے ابھی رکھ میں آیا حضور جنگل میں کشیب لے کر گئے حضور کو کہنا نہیں پڑا جنگل کے جانوروں کو حضور نے طلب نہیں کیا خوشبوے رسول کو سنگر خود جنگل کے جانور مصطفیٰ کے قدموں میں چلے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا نہیں جانتے یہ بچے کس کے تھے نہیں جانتے یہ جانور کس کے تھے نہیں جانتے بکنیاں کس کی تھی کیوں اٹھا کے گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے آپ نہیں آئے دوسرا دن آیا آپ نہیں آئے ارے آپ بکنیاں چرانے کے بہانے جنگل میں تشریف لے آیا کرتے تھے ہم آپ کے چہرہ انمر کو دیکھ کر وہ چہرہ انمر سادی دیکھے تو کہیں پلگل اولا بے کمالی کشفت تجا بے جمالی حسنت چمیع و خصالی سلو علیہ اور بابا جی میرے علی شاہ کو جب دیدار نصیب نہ ہو فیرا کے رسول میں ترک اٹھے روئے اور کہیں اج سکم تراندی و دھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لولو و شوق چنگھیری ہے مدھنے نالائیاں کیوں جھڑیاں اور حضور کو جب پیار آئے اور نکاب ہٹائیں ہجاب ہٹائیں چہرہ رسول کو دیکھے کہیں مکچندرِ بدر شاہ سانی ہے حجم کے لادرانی ہے حجم کے اکمستانی ہے محمور اکی حنمد بھریان آگے محبت سے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ آج ان دیکھ کے سبحان اللہ کو کلتی دارے رسول کر کے سبحان اللہ کہنا دایا ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ما عجم لکھا ما آسنکا ما عطم لکھا تا کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاک کھیاں کتے چاہ لڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ آج حضور کہے وہ آئے اور جنگل کے جانور جو بتانا چاہ رہا تھا اپنی بولی میں خطاب کیا اور اپنا مدہ رکھا کہتے ہم تو ہم رہے یا رسول اللہ ہمارے دودھ پینے والے چھوٹے شیر خار بچے ایلہ دن آیا شام کے لمحے تک آپ کا انتظار ہوتا رہا آپ نہیں آئے بچوں نے کھانا چھوڑ دیا انتظار کرتے رہے کب وہ لمحہ آئے مصطفیٰ تشریف لے کر آئے آقا اتنے دنوں کے ہمارے بچوں نے بھی کچھ نہیں کہا ہم نے کہا شفیق ہیں آپ رحیم ہیں جس کو چھڑوانے ضرور آئیں گے کہا اس بہانے بکریاں لینے آئیں گے ہم بھی تیرا دیدار کر لیں گے ہمارے بچے بھی تیرا دیدار سہال اللہ نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسال نعرہ اے رسال جنگل کے جانور تڑپ اٹھے اور مصطفیٰ کو یاد کرے میرے نبی کو پیار آئے مصطفیٰ چل کر جنگل میں جائے جنگل کے جانور مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی پھو کر پیاس کو مٹا سکتے ہیں اڈاملی موتی میں جب اس شکانِ رسول مصطفیٰ کی پدم کو سجا کر بیٹھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اگر وہ بکریوں کی پکار پر حضور آ سکتے ہیں ہم دیوانوں کے بلانے میں بھی حضور آ سکتے ہیں حضور آ سکتے ہیں اللہ 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 عرض کر رہا تھا اور کچھ نہیں کہنے لگے بکری ہے لاغر کوئی چھوڑ کے گیا ہے حضور نفہ میں بکری لے ہو بکری آئی اٹھ نہیں سکتی پیروں پہ میرے حبیب نے اپنے ید اللہ کے گورے ہاتھوں کو اس کی پچھتے سے یہ وہ ہاتھ مبارک ہے امہ آئیشہ صدی کا روٹی پکائیں اور میرے محبوب چہرے کو دیکھیں فرمائیں اری آئیشہ آج مصطفیٰ میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی روٹی پکاؤں میں بھی روٹی پکاؤں آٹھے میں سے پیڑا لے اس کو بنا کر حضور روٹی لگائیں امہ آئیشہ صدی کا روٹی پکا لیے اور سے سننا دل کے کانوں سے روٹی پکائیں روٹی لگائیں روٹی بن بن کر باہر آتی رہی حبیب ایک روٹی لائی ایک روٹی لائی امہ آئیشہ صدی کا حص پڑی مسکرا پڑی اور دیکھ کے حضور کو کہتی واہ محبوبہ میں جنیاں لائی ہیں پک کے باہر آگئی ہیں دوسری ایک لائی ہوتے ہوں جو تھی ہوں جو کھڑی پکی کوئی نہیں میرے حبیب نے امہ آئیشہ صدی کا کی طرف دیکھا حضور مسکرا دیئے حضور جب مسکراتے کائنات مسکرا بڑھتی تھی میرے محبوب نے فرمائے عری آئیشہ یہ آگ تو کچھا چہنم کی آگ بھی اس کا بالبی کا نہیں کر سکتی کیونکہ اسے مصطفیٰ کے یدلہ کے گھوڑے ہاتھ سہاللہ نارہ تکبیل نارہ رسالت نارہ رسالت دیکھو دیکھو جو ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں چلا جائے یہ آگ تو کچھا چہنم کی آگ بھی بالبی کا نہیں کر سکتی اے نقشبندیوں اے اہلِ طریقت لوگوں اے نصبت والوں دیکھو دیکھو ہمارا ہاتھ خاجہ یوسف کے ہاتھ خاجہ کا ہاتھ موری والے کے موری والے کا ہاتھ کئی باسطوں سے امام مجدد الفیثانی کے ہاتھ میں مجدد کا ہاتھ خاجہ باقی بللہ کے ہاتھ میں باقی بللہ کا ہاتھ کئی باسطوں سے ابو الحسن خرکانی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ بایدی بستامی کے ہاتھ میں بایدید کا ہاتھ امام جعفر صادق کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ سلمان فارسی کے ہاتھ میں سلمان فارسی کا ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں سنو سنو مجھے کہنے دو دل کے کانوں سے سننا خود ہاتھ بلند کر کے کہنا ارے سنو صدیق وہ ہے جس کا ہاتھ آپ بھی مجدوا کے ہاتھ محبت کے ساتھ بولا سبحان اللہ اے اعلی طریقت والا نقص بندیاں گازی کے والا سبحان اللہ مرشد والا مرشد کے پاس آنے والا اوہ میں یہاں بات دیکھ ٹائم بہت کم ہے مگر بات کرنے لگا ہوں وہ پتھان تھا نا پتھان بابا جی کی خدمت میں پتھان بابا جی کی خدمت چوہے تھے کہنے لگے تھوڑی عرصے بعد دس سال پندلہ سال راؤ صاحب گزرے کہنے لگا مجھے میری جو بیعت ہے وہ واپس کرو آیا بابا جی کے کول آکے بیٹھے آکے گالب آت ہوئی گاندہ تُو نے اتنے عرصے میں ہمیں کیا دیا ہے ایک عرصہ تیری خدمت میں گزاری تُو نے ہمیں کیا دیا پانچ برہ دس برہ وٹ ایور پچیز برہ تی برہ جنہ بھی عرصے گزار کی دیتے ہیں آمیں فمائے فقیر تنو کی نہیں دیتا سبحان اللہ ہمیں کامینا ہمیں بیتنا سننا اتنی باتیں سنے بیعت ہونے کے بعد بندے کے کمالات اخیر ہو جاتے ہیں مقام و درچہ بڑھ جاتا ہے ہجابات ہٹ جاتے ہیں یہاں سے وہاں دیکھتا ہے وہاں سے وہاں دیکھتا ہے اندر سے باہر دیکھتا ہے باہر سے اندر دیکھتا ہے سلوک کی منادر دیکھتا ہے مان اسے کوئی اچھ نظر ہی نہیں آیا حالا ہمیں غیر کی کن ہے سب سے پہلی بات جب ہم تیری بیعت ہوا تھا ہم نے تجھے پانچ روپے کا نوٹ دیا تھا وہ نوٹ واپس کر بیر صاحب اپنی جیبے ہاتھ پایا پنجل بیدا نوٹ کڑیا خان صاحب کی خدمتیں پیش کیتا ہے ہم آیا ہے خان صاحبہ نوٹ کو چیک کرو یہ وہی ہے کہ اور ہے کہنا یہ تو وہی ہے سالوں پہلے تھے یہ تو وہی نوٹ ہے آپ نے فہمائے آج کے دن کے لئے فقیر نے سنبھال کے رکھا تھا ہم نے سنبھال کے رکھا تھا الگرہ دو چاگنہ یہ اپنا چھتو ہے پانچ روپے انہیں سالانہ لے لے اور کہنا گیا بابا جی اب ہماری بیعت ہم کو واپس کرو آپ نے فہمائے یہ تو فقیر کے اختیار میں بھی نہیں ہے جو چیز ہمارے اختیار میں تھی ہم نے تجھ کو دے دی یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہتو یہ کہوا تو یہ کیسے اختیار میں نہیں ہے ہماری بیعت ہم کہتے ہیں ہم کو واپس کرو فمایا کہ جس دن یہ تو ہمارے اکتہ کیسے اکتہ میں نہیں ہے فمایا تو اپنا ہاتھ کینو دیتا سیکھنا تانو فمایا میں تیرا ہاتھ بھڑھ کے اپنے پیرنو بھڑا چھڑیا سی انہیں اپنے پیرنو انہیں اپنے پیرنو انہیں اپنے پیرنو تہاں اب چلتا چلتا ہاتھ تیرا مصطفا کے ہاتھوں میں جلا گیا ہے جائے تو تجھے تو شرم نہیں آرہی ہمیں شرماتی ہے مصطفیٰ سے تیرا ہاتھ دوبارہ واپس مانتے ہو میرے ہاتھ ماں پہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے آپ نے فرمائے ٹھیر خان صاحب آہ اب رکھ درہ جا جا کے پتھر اٹھا کے لے کر آ چرائے سے جا کر اس نے بڑا سا پتھر لیا فرمائے اپنے سینے پہ باند سینے پہ باند اس نے سینے پہ باندھا فرمائے آپ رکھ درہ اس درویشن اپنی نگاہ اٹھائی اور جیسے توجہ فرما کہ اس کے سینے پہ ڈالی پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا آپ فرمانے لگے اے برخدار اے خان صاحبہ خدا کعبہ کی قسم رون فقیر تجھ پہ اسی قسم کی توجہ فرماتا ہے میں کیا کروں دیکھ یہ پتھر ریدہ ریدہ ہو گیا ہے تیرا اندر کا پتھر اس سے بھی جالا کہیں ہے دیکھ یہ ریدہ ریدہ ہو گیا تو وہی کھڑا آئے اس نے جب یہ عالم دیکھا اور آپ کی نگاہ و توجہ کے ساتھ اس نے کہا اے توجہ رکھنے والے اے نگاہ فرمانے والے مجھ کو اب اس حالت میں نہ چھوڑ کر قدموں میں آ گیا چندہ رہ گیا قدموں سے نپڑ گیا بتاتے ہیں سچی توبہ کی اور مرشد کے تامن سے ووستہ ہوا اور ان کی نگاہ و توجہ کے ساتھ وقت نہ ہو سو کتب ٹھے رہا ہے میں عرض کر رہا تھا اور اٹھا تھوڑی دیر بعد کیا ہوا وقتی کے تھنوں میں دودھ آ گیا عدو نے فرمایا آو بھئی دودھ لے لو سارے دودھ لیا گیا سب نے لیا استعمال کیا سب نے پیتا راج کے دودھ عدو نے فرمایا اس کو کہا یہ دودھ تیرے لی لیا تو بھی لے جا اس نے بھی دودھ لیا بکری ٹھیک ہو گئی خوڑی دیر کے بعد شام کے ٹائم جو خام ہے بکریہ چلانے گیا تھا وہ واپس آیا اب دیکھیں میری جب دیکھنا وہ آیا بکریہ چلا کر ریور لے کر اس نے بے تھیانی میں ریور ساتھ ہے چلتے 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 یوں دیکھا گھر کی طرف موڑ گیا ہے اس کو اپنا گھر بھی پہچانا نہیں جا رہا ہے کہنے آج تو گھر ہی کوئی ہو رہا ہے یہ واپس گیا پھر آیا پھر گیا کہنے ہستا تو یہی ہے مگر یہ گھر میرا نہیں لگتا الگرہ تین بار کھڑے ہوکے باروں دستک دینے اندرو آگا ہے کون اپنا نادہ سے کہنے آرے ری اندرو میں مابت کہنی آرے جی اتنے سالوں میں آج ٹک نہیں پوچھا آج کیوں دستک دیتے ہو تمہارا گھر ہے اندر آؤ تو تیر بھی شک نہ کٹم نہ کیونکہ کہنے دا ہے میرا ہی گھر ہے اندر گیا آدھا سی فورا روٹی پانی پانی چھانی یہ وہ جا کے بیٹھیا انہیں پانی لیا ماں روٹی لیا ماں کہنے روٹی چھڑ پانی چھڑ اے دست میرے پیچھے کون آیا انہیں کیا کہ یار چھوڑو کھانا پہ کھو پانی کھو پیچھے انہیں کہا نہیں یہ بتا پیچھے کون آیا دا الگرد اس نے معاملہ بتایا ایسے دستک ہوئی تھی میں نے دروازہ کھولا ایک خوبصورت چہرے والا اس کے انداز کچھ ہوتا بات کا انداز کچھ ہوتا ہے مٹھڑے بول سن پھر کیا ہوا کیسے بکری کو لیا پھر شکتہ سے ایسے ہاتھ پیرا بکری کھڑی ہو گئی دودھ لیا یہ ہوا وہ ہوا بتاتی نہیں انہیں کہا روٹی لیا وہ گلہ 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 روٹی چھڑ آگے روٹی چھڑ آگے اور اس کے بعد وہ معاملہ ختم اسے روٹی نہیں کھائی اگلے دن آدم یہ تھا کہ اگر اس کو شام کو پانچ بجے واپس آنا تھا اور دینے ایک بجے چلدی نہ پیرا پوا کے واپس آگیا اس انتظار میں کاش وہ گھڑیاں پھر آئیں وہ آمنہ کا لال میرے گھر میں پھر آیا سبحان اللہ جب آتا اور رواز کھانا رکھنے سے پہلے کہلے کھانا چھڑ مجھے وہ بتاؤ آنے والا آیا کیسے تھا وہ چلتا کیسے تھا وہ دکھتا کیسے تھا اب تمہاری نظر وہ بات رکھنے لگاؤں خود محبت سے بولنا میں اگر ساتھے لفظوں میں کہوں تو یوں کہوں ہر شام کو ام مابت کے گھر مراد رسول کی بدم سجا کر دی ہم کی تو بدم رسول سجا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کسی اور کا تذکرہ ہڑی کرتے ہیں ارے ہم بتاتے ہیں نبی اٹھتے کیسے نبی بیٹھتے کیسے نبی کچھے رہ کیسے نبی کی گفتار کیسے نبی کی گفتگو کیسے خدور کی بھوے کیسے خدور کے لقصار کیسے نبی نے پھڑے پول کیسے یہ قلمہ پڑ گئے یہ قلمہ پڑ گئے ام مابت چل کر آئیں انتظار میں دوبارہ کوئی گھنیا نہیں آئیں چلتے 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 میں کہا آئی کہاں سے دے بتاتے ہیں مدینہ کی دلی خدور کو ڈھونڈتے ہیں ان کے مدینہ پہنچیں بادار مدینہ کھندر ابو بکر صدیق رضی اللہ حضر آئے ام مابت کی بیٹی نے کہا امم یہ وہی ہے جو اس دن مصطفیٰ کے ساتھ آئے تھے غوران ابو بکر صدیق کے پاس جانے لگی وہ کہاں ہیں کہا کون وہ کہاں ہیں جس نے ہمارے گھر میں کرم نوازی فرمائی ہے وہ کدھر ہیں آپ نے فہمہا اچھا اے تو میرے محبوب کو لپنوا سے مدینہ ٹو رہی ہیں آئے آئے ابو حضور کو گھن مننا حضور کے قدموں میں لے کلمہ پڑھ کے داخل اسلام بتاتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کہہ سالی کا عالم تھا کہیں سے کھانے اور پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا ام مابت کی گھر کی وہی فاہد بکری تھی جس میں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیرا تھا جب کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا ام مابت کے گھر سے بکری کا دودھ مل جایا کرتا سبحان اللہ نعرہ یہ عشق کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے عشق رسول کی دولت یہ فکر نصیب ہو جائے آپ کو دیپانپور کی مارکیٹ سے نہیں ملے گی اکارے کی مارکیٹ سے نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی یہ اہلاللہ اور اللہ والوں کی صحبتوں سے آپ کو یہ عشق کی دولت ملے گی یہی تو عارف کہتا ہے تیبا سے منگوائی جاتی ہے چینوں میں چھپائی جاتی ہے تو ہیچ کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے کتھ کٹ سونا تے منتر بناوٹ کہ ختم ہو گئی ساری سونے تے سجاوٹ کتھ کٹ سونا تے منتر بناوٹ ختم ہو گئی ساری سونے تے سجاوٹ کسی کرما والی اے مانے نیچنیا جڑ مرضی اے اپنی مطابق بنیا مصور نے ویک کوئی حد کر دیتی بڑی ریچ دے نال تصویر کھچی روسینا جمیلنا دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا کہ یہ سبحان اللہ دونوںوں اندبہا کے کہ یہ سبحان اللہ پسر دوست بھی کہ asylum اللہ کہ نہیں کوئی اوقات اوقن ہار دی کہ جے ہوتے ہی ہمیں ہاں سرکار دی کہ یہ سبحان اللہ کہ کیوں پھی راہ میں منگتے یاں تو منگتے مہتے منگتے یاں خدا دے یار دی کہ یہ سبحان اللہ دوستو مزید پاگنو اگلے کے چل دے میں ملت میں سوجنا پہ محترم حافظ صلیم احمد صاحب آپ دوست محبت نہیں سبال کرو نارت کبیر ایک کا چوکہ نارت کبیر دونا اٹھا کے نارا رسالت نارا رسالت نارا رسالت نارا رسالت نارا رسالت صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ رسول ملک سبحان گود چل کے پاک سادیا لوریاں دے اللہ اللہ گود چل کے پاک سادیا گود چل کے پاک سادیا گود چل کے پاک سادیا لہ 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 پاک سر پاک سادیا گود چل کے موسیقی 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 موٹے کمبل کالا کالا سونے سونے نان نشیل موٹے کمبل کالا کالا مل مل سانے جشن مناو آگے ببلی اللہ گھندا سورا لگ دانے مل سورا لگ دانے آگے ببلی اللہ گھندا سورا لگ دانے مل 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 سورا لگ دانے موسیقی 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 راضی ہے پر آئے اللہ ہونی اذر بہن لانا کے اللہ ہونی اذر بہن لانا کے بسیار راضی ہے پر آئے نئی قوم نہ کوئی بھی گرے ساتھا کے پہشتہ مچ گرے نئی قوم نہ کوئی بھی گرے ساتھا کے پہشتہ مچ 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 گرے موسیقی 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 بیانتے اندر خرال پیدا اب دوستو بلا تحید بلا تمہید میرے حضور پیدا تریقہ رابر شریعت حضیر معلوم مولگ اسلام حضور والا عشان حضور الہار حضور حاجہ پیر محمد وصفل مرکز امیر تحریک دعوت زکرفق پاکستان بانگے تحریک دعوت زکرفق پاکستان میرا اللہو علامتان شریف آپ حضور حاجہ سرکار روحانی ویدانی بیاں شیر شنوان جاتے جن دوستو کے پاسم بیل فون اپنیم بیل فون دی بیل مند کردیو تک درانیم برانگ تردیم بیل فون دی بیل بجند نال بیاں دی اندر خرال پیدا نامی تمامی آباب آوازی بلند کلمای حض بلند کرو کللا را 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 اللہ 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 رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ بسم اللہ رحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَتُ لِلْمُتَقِينَ وَسَلَاةُ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ محمد وَالَعْدِهُ وَالَعْلَىٰ وَمَحَمدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ وَسَلُّهُ 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 وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یا حبیب اللہ دوستو بزرگو پیارے بچو اللہ تبارک تعالیٰ کا کیروڑہ شکر کیروڑہ حسان رب کریم نے اس فرفیتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطاق تمائے دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیح فرمائیں مبارک بات کے مستحق ہیں محترم رو رو صاحب رو منظور صاحب جنہوں نے حسب سابق ہر سال کی طرح آج بھی جشن ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید کا انعقاد کیا دعا گوھوں اللہ کریم ان کی سجائی اس بزم کو ان کے چراغان کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں میں تمام احباب کو رو صاحب کی طرف سے اپنی جانب سے آج کے پروگرام کی شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں دعا گوھوں اللہ کریم سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئے ہیں اس کریم کا کتنا کرم ہے کہ اس نے تمام مصروفیات میں سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی مصروفیت میں ہم سب کو مصروف کر دیا ہے ایسے لمحے کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں جب ایسے لمحات مل جائے کریں تو فوراں سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کر دیا کرو آپ یقین کریں کہ جیسے بندہ شکر پڑتا ہے نا تو رب کریم اس نعمت کو دبالہ فرما دیتا ہے سباہاں ویسے عام بھی آپ کا لوگ روز مرہ زندگی میں لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ بھلا کر دیا کرے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کیا کرے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اللہ گریم کو شکر کرنے والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے یقین جانے ہمارے ہاں تو خیر یہ رواج ہی نہیں ہے ہینکیو کرنا شکرن بولنا مگر آپ یقین کریں کہ یورپ کے اندر یہ بڑا رواج ہے کہ حتیٰ کہ یہ بندہ گاڑی میں جب سفر کرتا ہے اور اس کا جب سٹاپ آ جاتا ہے تو پیسنجر جب نیچے اترتا ہے تو نیچے اتر کے ڈریور کو تھینکیو کر کے جاتا ہے آپ نے یہاں کبھی دیکھا ہے کہ آپ نے نیچے اتر کے بس والے کو تھینکیو کر ہمارا ایک دوست باہر رہتا ہے تو یورپ کے کنٹری میں وہ بتاتا ہے کہ میں بس میں بیٹھا اور بس میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم تو پاکستانی نئے نئے گئے ہوئے تھے سٹوڈنٹ کا وہ تو جیسے آج کل بچے سٹڈی ویزے پہ جا رہے ہیں تو کہتا ہے میں نیچے اتر گیا تو اگلے دن میں پھر اسی بس میں اسی ٹائم میں مجھ کو اپنے کالج جانا تھا تو میں اس میں بیٹھا اس کے بعد پھر میں میرا سٹاپ جب آیا ہے نا تو گیٹ کھولنے گیٹ کھولنا تھا اس ڈریور نے وہاں سے بٹن دبا گیا کہتا ہے گیٹ کھولنے سے پہلے اس نے میری طرح خونخار نظروں سے دیکھا کہ اس نے بھی بغیر تھینکیو کہے میں جا رہا تھا اس نے خونخار نظروں سے مجھے دیکھا اس نے کہا تھینکیو کہے کہتا ہے پھر میں نے تھینکیو کہا پھر اس نے گیٹ کھولا تو کہتا ہے میرے میں سمجھ گیا کیونکہ جو بھی پیسنجر اترتا تھا تو وہ جانے سے پہلے کیا کرتا تھا بھلا وہ تھینکیو کرتا اچھا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں اچھا عرب کی جتنی ویلٹ ہے جتنی پٹی ہے پورے خلیج کی کنٹیز جہاں آج کل جنگ بھی ہو رہی ہے یہ سعودی عرب ہو گیا قویت ہو گیا قطر ہو گیا یو ای ہو گیا امان ہو گیا جہاں جہاں عربی لینگویج بولی جاتی ہے اچھا ان کا رواج ہے کہ کوئی بندہ بھی جب کوئی ان سے بھلا کرتا ہے ملتے ہیں تو وہ آخر میں وہ شکرن کرتے ہیں کیوں آج کل یہ کہتے ہیں بھلا شکرن اچھا جیدے دے بڑا پیار ہو گئے انہوں کہنے گے شکرن حبیبی ایوی نالکہ اچھا ایک ہمارے ہاں ہاں کوئی اس قسم کا رواج نہیں ہے اگر کوئی ہمارے ہاں کوئی مینٹل طبیعت کا بندہ اگر یہ کہہ دے کہ بھے یار اس کا شکریہ تو ادا کر دے یار اس نے تجھے پانی پھلایا من السلوانی پوری یہ ہمارا رواد ہے اور ہم اپنی LouBean میں بڑے خوش ہیں ہمیں اپنا انداز زندگانی طرز زندگی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جبکہ آپ یقین کریں یہ بہت غلط ہے تو رسول کنین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی کام ہوتا تو صحابی بھی اینڈ پہ کیا کرتے شکراً حبیبی کہا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آلے ان کو بھول کی جانے سبحان بہجا نہیں رہا آچھا شکر ہے میں میں فوراں شکر پڑے ہیں خچے بھولو سبحان اللہ سبحان ان کو میرے والد مقوجہ ہوگی بھرے ایک سثہیں گ Îلہ ہون sens میں سامنے نہیں بیٹھانے solid m н shoot م strike چلا جانے انہیں این یہ نہ کہتے ہیں انہیں اینڈسک 있었egt� آلے ان거야 انہیں اس سے بھولو سبحان اللہ سبحان سبحان آجد آجد اللہ اللہ شکریہ ہے motorcycles شکریہ تینکیو رب کریم کو بہت پسند ہے فرمایا فذکرونی آذکرکم رب کریم فرماتا ہے کہ پس تم مجھ کو یاد کرو اور میں تم کو یاد کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا فرمایا سابی یہ فرمایا کیا کرو شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو میری نعمت کا انکار نہ کرو اس کا شکر ادا کرو بعض مفسرین نے اس پہ یہ فرمایا ہے کہ یہاں جو شکر کے بارے میں فرمایا ہے کہ شکر ادا کرو یہ شکر ان لوگوں کا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے میں اللہ نے تم کو ذکر کی دولت ادا فرمای ہے ان کا شکر ادا کرو اللہ کہ وہ تمہارے موسن ہیں وہ تمہارے اچھا ہمیں اس چیز کا کوئی ادراک نہیں ہے ہاں ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی استاد کسی کو کوئی سبق پڑھا دیتا تھا وہ ساری عمر اس کا شکریہ ادا کرتا کہ یہ میرا موسن ہے اس نے مجھ کو پڑھایا ہے میں بے علم تھا اس نے علم کے زیور سے مجھ کو منور کیا ہے عراستہ کیا ہے مگر اب وہ بات نہیں رہی آپ اس سے انتازہ لگائیں کہ شیخ صادی رحمت اللہ تعالی سب جانتے ہیں ان کو خاص طور کا ان کا وہ عشق رسول سے بھرا ہوا وہ شیر کہ بلغل اولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع و خیسال ہی اور سلو علیہ ہوں چھوٹے سلو علیہ بچہ بچہ یہ شیر جانتے ہیں اور تو اور آپ یقین کریں آپ تو ملاد منانے والے ہیں جو ملاد شریف نہیں بھی مناتے میں نے ان کی زبانوں پہ بھی یہ شیر پڑھتے ہوئے سنا ہے سبحان اللہ برحال میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیں شیخ صادی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں وہ مسجد میں تشریف فرما تو اللہ اکبر ایک بھنگی خاکروب اس کا گزر مسجد کے پاس سے ان کے مدرسے کے پاس کی گلی میں سے ہوتا اچھے جب وہ بھنگی آتا تو شیخ جو ہے نا سٹینڈ بائی ہو جاتے کھڑے ہو جائے کرتے اور ہاتھ باندھ کی کھڑے ہو جائے جیسے بندہ بڑوں کی ریسپیکٹ کرتا ہے سو اسی طرح سے ریسپیکٹ کے انداز میں شیخ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے تو وہ جب چلا جاتا تو حضرت بیٹھ جاتے اگلی صبح وہ پھر بھنگی اپنی ڈیوٹی پہ جھاڑو لے کر گلی کوئی کلیننگ کے لیے آتا جیسے آتا تو حضرت نا کھڑے ہو جاتے تو کچھ ایسا تو آپ کے شگرد یہ منظر دیکھتے رہے آخر ایک دن ان سے رہا نہ گیا انہوں نے کہا شیخ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ درس دے رہے ہوتے ہیں کیا اس درس کے دوران کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں تو کہا پھر کھڑے کیوں ہوتے ہیں فرمایا گلی میں میرا استاد آتا ہے تو میں استاد کے احترام کے اندر کھڑا ہو جاتا ہوں اللہ اکبر اچھ انہوں نے کہا کہ گلی میں کونسا استاد آپ تو شیخ الحدیث ہیں والتفسیر ہیں والفقہ ہیں جید علم دین ہے تو آپ کا کونسا ایسا استاد ہے جو اس گلی میں سے گزرتا ہے جس کی رسپیکٹ کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے تو ہمیں بھی زیارت کریں آپ نے فرمایا اچھا کل میرا استاد جب آئے گا میں تمہیں زیارت کراؤں گا اب آپ اگلے دن سیم اسی اوقات کے اندر درس کا سسٹم جاری تھا اور ادھر گلی میں سے وہ خاک روب کا بھنگی کا گزر ہوا اور وہ جاڑو دے رہا ہے کلیننگ کر رہا ہے گلی کی تو حضرت پھر کھڑے ہو گئے شگردو نے کہا آپ کا استاد کب آیا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا ہو سکتا ہے بھئی روحانی دنیا میں آیا ہو مرشد دیکھ رہے ہوں ہم نہ دیکھ رہے ہوں انہوں نے کہا کہاں ہیں استاد آپ زیارت کریں آپ نے اشارہ کیا گلی کی طرف وہ دیکھو وہ میرا استاد ہے انہوں نے کہا حضور وہ تو بھنگی ہے بات سمجھ رہے ہیں وہ تو بھنگی ہے خاک روب ہے تو یہ آپ کا استاد کیسے ہے کیا اس نے آپ کو حدیث پڑھائی فرمایا نہیں کیا اس نے آپ کو قرآن پڑھائیا فرمایا نہیں کیا اس نے آپ کو تفسیر پڑھائی ہے کہا نہیں آپ کو فکہ پڑھائی ہے اس نے کہا نہیں تو پھر آپ نے کیا پڑھائی اسے یہ استاد کیسے ہو گیا سننا ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن اسی سے پوچھا تھا کہ یہ بتا کہ کتہ جوان کب ہوتا ہے کتہ جوان کب ہوتا ہے کہ اس کی جوانی کی کیا علامت ہے کہ ہمیں فیلو پتہ چلے کہ یہ کتہ جوان ہو گیا ہے تو کہا اس نے مجھے بتایا تھا کہ کتہ جب ایک ٹانگ اٹھا کر پشاب کرے نا یہ اس کی جوانی کی علامت ہے جب جوان ہوتا ہے تو ایک ٹانگ اٹھا کر پشاب کرتا ہے سو یہ بات اس نے مجھ کو بتائی تھی اس لیے اس دن سے اب تک ہمیشہ کے لیے یہ میرا استاد ہے میں اس کا شگرد ہوں ہم حدیثیں سیکھ سیکھ کے پی گئے پورا قرآن پی گئے ساری کتابیں پی گئے مگر استاد کا عدب نہیں سیکھا ہم نے اور آپ یقین کریں ہم کیا تھینکیو کریں گے میرے بھائی ہمیں اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے یا تیرا استاد ہے اس کی رسپیکٹ کرکا تھا پھر کیوں یا اگر اس نے پڑھایا ہے تو میں نے پیسے دیا ہے اس کو کہ پڑھا کے کوئی احسان نہیں کیا مجھ پہ پڑھا دیا ہے تو پڑھا دیا میں نے بھی اس کو فیس دیئے بلکہ میں نے گفٹ دیئے اور اگر کبھی بچے کا ضمیر اندر کا جاگ جائے مجھ ایسے پاغلوں کے پاس آ کر اور وہ رسپیکٹ کرنے لگے تو آج کے پیرنٹس ممی ڈیڈی والدین وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا بات ہے یہ کیا کر رہا ہے پھر میرے سرجی آئے تو سارا ہے تو پھر کیا ہوا مجھے پڑھاتے رہے ہیں پڑھایا ہے تو پھر کیا ہوا ہم نے فیس نہیں دی ہم نے فنڈ نہیں دیئے ہم نے فلان ہی کیا اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو کیا ہو گیا اب آپ یہی وجہ ہے آج کا بچہ علوم پر دسترس حاصل نہیں کر رہا اور کر بھی نہیں سکتا کہ جب تک کہ وہ استاد کو استاد نہ سمجھے اس کو اپنا رہ پر نہ سمجھے اسے اپنا رہ نمانا سمجھے اسے اپنا بڑا نہ سمجھے اور اس کا عدب نہ کرے اور اس کا شکریہ عدا نہ کرے جب وہ یہ تمام کام کر لیتا ہے تو رب کریم علوم کی دولت کو قلب و روح کے اندر راست فرما دیتا ہے اللہ اب آپ یہ دیکھیں صرف کیا پوچھا تھا کہ یہ ایک عام چیز مگر بارال یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے آلہ ظرف کا تھا آشق رسول تھا اس کو پتا تھا کہ استاد کی عزت کس طرح سے کی جاتی ہے وہ کرتا رہا مگر جو بے قدر ہیں ان کو احساس نہیں سلطان العربین سلطان باو رامت اللہ تعالیٰ وہ جس مرشد کے پاس گئے تو مرشد سے جا کر انہوں نے اللہ اللہ سیکھی سلطان باو مادرزاد ولی تھے اس وزم میں ایک بھی ایسا نہیں بیٹھا جو یہ کہے کہ میں ماں کے پیٹ میں تاد و ولی تھا ولایت ایک قصبی ہے ایک فضلی ہے قصبی ولایت اس کو ملتی ہے میری بات سمجھنا درہ قصبی ولایت کہ نمازیں پڑھنا نوافل کی قصرت کرنا قرآن کی قصرت کرنا تلاوت کی قصرت کرنا اللہ ہو کی قصرت کرنا تذکیہ نفس کرنا زود کمانا عشاء کے وضو سے نمازیں فجر ادا کرنا ساری ساری راج شبہ داری کرنی اور مہویت کے اندر اپنے رب کو یاد کرنا عابد بن جانا زائد بن جانا ساجد بن جانا ساری راج شبہ داری میں گزارنی جب بندہ قصب کرتا ہے محنت کرتا ہے تو پھر رب کریم خوش ہو کر اس بندے کو اپنا قرب دیتا ہے اور مقامیں ولایت عطا فرما دیتا ہے جس کو ایسے ولایت ملے کیا کہتے ہیں قصبی ہے کیا ہے بھلا بولو نا قصبی ہے اس نے محنت کیے خدا نہ خاصتہ پہلے میری بات سمجھنا سود خورتا ایسے کئی گزرے ہیں خدا نہ خاصتہ پہلے اس کی لائف کا ایک حصہ ڈکیتیوں میں گزرا چوریوں میں گزرا سود خوری میں گزرا رشوت خوری میں گزرا بدکاری میں گزرا شرابوں میں گزرا گناہوں میں گزرا اب اس نے توبہ کی اور توبہ کر کے اس نے کیا کیا فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُونَ اللَّهِ سُمْ مَسْتَقَامُوا اس نے کامرہ رب اللہ ہے اور ثابت قدم ہو گیا اللہ فرماتا ہے تَتَنَزَّلُو عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةَ پھر میں اللہ اس پر رحمت کے فرشتوں کا نزول شروع فرما دیتا ہوں سُحَانَ اللَّهِ ہاں بول خور بول خور بول خور بات سمجھ رہے ہیں اچھا میں آئے ہیں یہاں بات روکے ایک بات آپ کو سمجھاؤں کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ ایک بندہ شرابی ہے بات سمجھیں ندرہ ایک بندہ شرابی ہے پاپی ہے سود سود بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جسے آج کے دور میں گناہ نہیں سمجھا جاتا کہ فرمایا سود لینے والا جہنمی سود دینے والا جہنمی اور سودی معایدہ لکھنے والا جہنمی اور سودی معایدے پہ ایگریمنٹ کرنے والا جہنمی اور ایگریمنٹ ہو گیا اور اس کے اوپر بٹنس دینے والا گواہی دینے والا میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا وہ کون ہیں فرمایا وہ بھی جہنمی ہیں استغراللہ کو استغراللہ پھر کو استغراللہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے لوگ خوشی سے بتاتے ہیں یہ جو بڑی کوٹی دیکھیں ہیں ہمارے گاؤں میں ہاں الحمدللہ اس کا بڑا بزنس ہے ابھی کیا بزنس ہے ابھی سود ہو رہے ہیں بھئی سود تو حرام ہے کدھ نہیں ہے میٹر ہے میٹر چل رہا ہے ہم نے نام اس کا چینج کر دیا ہم سمجھتے ہیں نام چینج کرنے سے بزنس حلال ہو گیا نہیں جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے جسے اللہ اس کے رسول نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے بتانا یہ چاہتا ہوں اچھا یہ کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے نا کہ میرے آقا نے فرمایا سود کا کام کرنا اللہ سے کھلی جنگ ہے علانیہ جنگ ہے اور اللہ کو کوئی للکاریں وہ قارونو برباد ہو گیا وہ فیرونو برباد ہو گیا وہ بولہبو برباد ہو گیا وہ بوجہلو برباد ہو گیا جس نے رب کو للکارا وہ برباد ہو گیا تو فرمایا سود خور کا ہنڈ بربادی ہے کیا ہے بھلا بربادی ہے یامی اور وہاں بھی اچھا کتنا بڑا گناہ ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اب سود خور کی توبہ دیکھنا درہا سود خور کی سود خور سود لینے کے لیے گیا جی جب وہ سود لینے کے لیے آئے نا تو جس گھر میں گیا اس نے کہا دی ہمارے پاس تو کانے کو کچھ نہیں ہے آپ کو بتا ہے سود خور بڑے سخت دل کی زنگے لوگ ہوتے ہیں شکی القلب ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ماں بیچ بینڈ بیچ دی بیچ پیسے دیں ان کی آشا زبان اس قسم کی ہوتی گندی زبان ہوتی اگر کوئی یہاں بھی محفل میں کوئی سود خور بیٹھا ہو میں گزارش کروں گا محفل میں بیٹھ کر ہی توبہ کر کے یہاں سے اٹھنا اچھا وہ گیا تو اندر گوشت کی خوشبو آ رہی ہے تو وہ سود خور اندر چلا گیا اس نے کہا کہ اندر تو گوشت پک رہا ہے تمہیں میرے مجھے دینے کو کچھ نہیں ہے تو یہاں تمہارے پاس گوشت انہوں نے کہا کہ یہ مردار کا گوشت ہے تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے بچے بھوکے تھے بہت دنوں سے تو مجبوراں ہم نے یہ گوشت لے کر آئے تو اس نے کہا نہیں تم نہیں کھا سکتے جب تک میرا سود ادا نہیں نہ کرتے تم نہیں کھا سکتے وہ گوشت اٹھایا وہ لے کے چلا گیا گھر گیا بیوی کو کہا تو پکا اس نے یہاں چولے پہ رکھ دیا اور اس نے جب ہٹایا دھکن ہٹایا ہانڈی پہ سے جو ہانڈی سمیتی لے گیا تھا وہ ہانڈی سے دھکن ہٹایا تو اندر گوش نہیں تھا خون کے لوتھڑے پڑے ہوئے تھے تو بیوی نے ایک دم کہا بدبخت ہے وہ بیوی منع کرتی تھی نیک عورت تھی کہنا تو بدبخت ہے آرے تیری بدبختی کہ یہ آرم ہو گیا کہ دیکھ تو صحیح کیا عشر ہو گیا کوئی نکمے دیکھ تو صحیح کوشت لائیا تھا خون کے لوتھڑے بن گئے ہوئی ابھی بھی وقت ہے توبہ کر بس جب رب بندے کو ہدایت دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَيَغْبِرُ لِمَئِ شَاءُ وَيُعْزِبُ مَئِ شَاءُ ہائے ہائے کلب و روح پہ اس کا حصر ہوا اور اس نے توبہ کی اور پھر توبہ کرنے کے لئے کہاں گے حضرت حسن بصری کے پاتھ چلا گیا حسن بصری کے آدمے ہاتھ دے دیا جا کے بیعت ہو گیا اور پھر اس نے وظیفہ بتایا حسن بصری نے اس نے کہا یہ پڑھا کر وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے اچھا کرتے 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 یہ حبیب نامی ایک ایسا بندہ تھا پورے علاقے کے اندر یہ سود خور اور پتہ نہیں کیا کیا مشہور تھا اور پھر ایک وقت گزرا اس نے جب توبہ کی نا میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ ایسا کریم ہے اور نوجوانوں غور سے سننا کہ اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنو توبوئیل اللہ اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور کیسی توبہ فرمایا توبت النسوحہ پکی توبہ کرو اور فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ان اللہ یو حب و طوابین فرمایا بے شک میں اللہ توبہ کرنے والے کو مقام محبوبیت اتا فرما دیتا فرمایا ان الحسنات یزہ بن السییات کہ بے شک نیکیاں غور سے سننا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں بندہ یہ سوچتا ہے یہ ہمارے ہاں یہ دستور ہے اگر کوئی بندہ توبہ بھی کر لی نا ہم اس کو پھر بھی تانہ دیتے ہیں ایک بندہ توبہ کر کے عمرے پہ چلا گیا توبہ کر کے حج پہ چلا گیا تو ہم کیا کہتے ہیں ہاں 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 پہلے گندی ہنسی ہستے ہیں پھر کہتے ہیں ہاں 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 ساتھ چوہے کھا کے بلی حج کو چلی لانتیا تیرا حج قبول ہی کہنی خدا تجھے فلانا کر دے تجھے فلانا کر دے ہائے 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 کیسی گھٹیا سوچیں ہماری اور ایدھر ہم کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں بھی بلاوہ ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں لوگ پیسوں سے نہیں جاتے لوگ قسمت سے نہیں جاتے لوگ نبی کے بلاوے پہ جاتے ہیں لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں اور اگر کوئی چلا گیا ہماری بستی کا ایسا ویسا بندہ تو ہم نے کہا ہاں 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 اللہ معاف کر دیتا ہے مگر ہم معاف آمنی معاف کرتے ہیں اور وہ کیا فرماتا ہے فرمایا فرمایا بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں عالم یہ ہے خدا کعبہ کی قسم بندے نے زمین کے جس جس چپے پہ گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ ہر سے فرشتوں کو بھیجتا ہے فرمایا جاؤ اس کے نشانوں کو گناہوں کے نشانوں کو مٹا دو کہا کس لیے کہا میرے بندے نے سچی توبہ کر لی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں پیارے بچوں گوھر سے سننا قسمی ولایت کے لیے کیا بھلا قسمی ولایت کے لیے پہلے توبہ شرط ہے کیا بھلا توبہ اور توبہ کیسی توبت و نسوہا پکی توبہ پکی توبہ کیا ہے پکی توبہ یہ ہے ایک بندے نے توبہ کی ہے کہ میں آئندہ لواتت نہیں کروں گا لواتت میننگ مردانہ گناہ میں ایک بندہ زانی ہے عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اس نے توبہ کی میں آئندہ یہ زنانہ زنانہ نہیں کروں گا ایک شرابی تھا یا سوج خور تھا رشوت خور تھا ڈکیتہ ٹارجٹ کی لگتا اور اس نے توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد کلنگ نہیں کروں گا میں چوری نہیں کروں گا ٹکیتی نہیں کروں گا بجکاری نہیں کروں گا زنانہ نہیں کروں گا لواتت نہیں کروں گا اس نے کر لی توبہ اور توبہ کرنے کے بعد اس پر پکا ہو گیا کہ اب نہیں کرنا گناہ نہیں کرنا بھلے کچھ ہو جائے نہیں کرنا اسے لاکھ آفر آئے اسے لاکھ کوئی کہے منت کر کے دیکھیں وہ کہتا ہے نہیں کرنا میں نے گناہ نہیں کرنا جب وہ ایسا ہو گیا اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اللہ فرماتا ہے سمستقام ہوں وہ ثابت قدم ہو گیا کہا پھر سنو تتنزلو علیہم الملائکہ کل تک زانی تا شرابی تا پاپی تا سود خورتا ریوت خورتا جہنمی تا آج میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا سنو میرے رحمت کے فرشتوں کا اس پر نزول ہو رہا ہے نزول فرشتے نازل ہوتے ہیں کون نازل ہوتے ہیں بھلا فرشتے کون نازل ہوتے ہیں فرشتے اللہ فرماتا ہے خوف نہ کہا ہم نہ کر اس بندے کو پاپی تھا گناہگار تھا اسے زمین والے نفرت کرتے آسمان والے نفرت کرتے جنات نفرت کرتے انسان نفرت کرتے جمدات کی نفرت نبتات کی نفرت ہیوانات کی نفرت انسانوں کی نفرت جنات کی نفرت فرشتوں کی نفرت آج مولا کیا برما رہا ہے چونکہ یہ اس نے توبہ کر لی ہے توبہ کر کے پکا ہو گیا ہے اب اس کا وقت حق ہو میں گزر رہا ہے اللہ برماد اللہ تخاف تو کوئی خوف نہیں کرنا بھلے کچھ بھی ہو جائے کوئی تیرے خلاف توپان چھکلا ہے بھلے کوئی میڈیا میں آگے بیٹھ جائے کوئی کہے ایسی تیرے کلپ بنا رہے ہیں کوئی کہے فرانہ کر دیں ہم تجھے زلیل کر دیں گے رسوا کر دیں گے تیرا فرانہ کر دیں گے تیرے لٹر روڑ کر دیں گے تیرا ڈمکانہ کر دیں گے مردر کر دیں گے تیرے روڑتے لے آمان گے تیری تونکٹ چٹھنگے تیری ایسی تیسی پھیر دیں گے اللہ فرمان دا ہے انہیں گلنا ہے جناب میں رب جو کہہ رہے ہیں اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُونَ اَوْفْنَكَا غَمْنَكَا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ الَّتِقُنْ تُمْ تُوَدُونَ میں رب نے تجھ سے جو جنت کا وعدہ کیا ہے میرا بندہ سن لے میں مولا تجھے جنت ضرورت آ فرماؤں گا اللہ 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 اچھا ابھی میں چیز کی بات کر رہا تھا حضرت حبیبِ عجمی کی ذرا غور سے سننا یہ کیا تھے بھلا کون تھے اب بولو کیا تھے سودھ غور تھے اچھا اب اس نے کیا کر لیا کیا کر لی پیارے بچوں دوبہ کر لی اور ریزلٹ کیا نکلا اس کا اس نے سنو اس نے شہر چھوڑ دیا شہر چھوڑ دیا اچھا اس نے جب توبہ کی تو اچھا ایسی توبہ قربان جائیں سبحان اللہ اللہ سب کو ایسی توفیق دے اچھا اس نے جس جس سے سودھ کا پیسہ لیا تھا اس کے گھر میں واپس کرنے جا رہا ہے سبحان اللہ جس جس سے ابھی پیسہ واپس انٹرسٹ کی صورت میں لینا تھا اس کو جا کر کہا میں نے آپ کو سودھ ماف کر دیا ہم توبہ کریں گے مگر یہ حرکت ہم نہیں کریں گے ہم اپنے مفادات پر پہنے پڑھنے دیتے ہم کہیں گے ٹھیک ہے توبہ کر لی ہے مگر بارال وہ جو پچھلا حساب کتاب ہے وہ وہ میٹر ضرور چلنا ہے اگلی بات اگلی چھوڑ دو مگر پچھلا نہیں اب مرشد نے کہا بندے تھا پتربان وہ پچھلی اس کو معافی دے مرشد ایسی باتیں مت کرو مجھے میرا سسٹم کیسے چلے گا آپ تو میرے سسٹم کے دشمن ہیں لہذا خدا حافظ ہم آپ کو بھی چھوڑنے پر تیار ہیں ہم میرے ساتھ بہت ایسے واقعات ہو چکے ہیں بڑے مرید پاک گئے میرے پاجے گئے دوڑ گئے اسی وجہ سے کہنے تم ہمارے مفادات کو ٹھس پنچاتے ہو سنو ہر ایک کو اس کے پیسے معاف کر رہا ہے اور جس سے جو لوٹا تھا اور لٹا ہوا مال واپس کرو گے سوالی پیدا نہیں ہوتا لوٹا مال واپس کر دیا اور کرنے کے بعد اس نے کہا مرشد ہے وہ نوکری کے لیے ہے کوئی نوکری نہیں دے رہا جہاں جاتا کہتا ہے آئے آئے جہنمی آئے آئے جہنمی آئے آئے سود خور آئے آئے سود خور بی بی کو کہا اب کیا کریں اجب میری بات سے انہیں کام نہیں کرتے یہاں ہر بندہ نفرت کرتا ہے ہم سے میں جہاں جاتا ہوں لوگ نفرت کرتے ہیں چلا شہر چھوڑتے ہیں جنگل میں جاتے ہیں دونوں میاں بی بی جنگل میں آگئے جنگل میں کٹیاں بنا کے بیٹھ گئے اب بی بی کہنے گی بھئی خوابہ تو کرنا نہیں روٹی کھانی ہے کہاں سے کھائیں گے بھئی کوئی کما گیا وہ جو کمانے گئے تو جان جاتے وہ کہتے ہیں سود خور ہو 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 یلہ رو ہم تجھے جاب نہیں دیتے کوئی جاب نہ دیتا بڑا پریشان اس نکاح میں کیا کروں رول بھیر کے آخر وہ سارا دن اس نے نمازیں پڑ پنج گانا نمازیں پڑ نفل پہ قصر نوافل کی قصر نفل پڑ پڑ کے پڑ 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 کے پڑ 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 کے شام کو گھار آئے خالیات پیسے نہیں ہیں بھئی جاب تو ملی نہیں اب جو گھار آئے تو بی بی نے کہا کیا لائے ہو اس نے کہا کچھ نہیں لائیا کیوں بھئی اس نے کہا بھئی بات یہ ہے جس کے پاس جاب لگی ہے نا وہ بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے اس نے کہا کہ میں ہفتے کے پیسے کٹھے دوں گا ہفتے کے پیسے کٹھے دوں گا تو اب سبر کرو اب وہ بھی روزہ رکھ رہی ہے یہ بھی روزہ رکھ رہا ہے آئے 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 اللہ اکبر آئے آئے آج کی بیوی ہوتی بھاگ جانا تھا اس نے سود خوئی کے دنوں میں تو عیشتے الللت الللت مٹی آ رہی تھی اب تو فاکے آگئے ایک دم لیکن وچی شریعت کے یاد تھی اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں اب اب ہفتہ گزر گیا اب یہ پریشان ہو کے واپس آ رہا ہے کچھ ملے تو ہے نہیں کیونکہ کام نہیں تھا نفل پڑھ کے گھر آ جاتے تھے اب یہ نفل پڑھ کے واپس آ رہا ہے جب گھر آیا تو گھر میں سے دھوہ اڑتا ہوئے نظر آیا اور خوشبو آ رہی ہے کہ خوشبکر آئے دستک دی اندر سے بیوی نے کہا ابھی کون انہیں کہا یہ حبیب اجمی کا گھر ہے نا ہاں حبیب کا گھر ہے اندر گئے یہ کیا ہے یہ سمان کیسا ہے اس نے کہا ایک آنے والا کوئی آیا تھا اس نے آکے ایک آٹے کی بوری دے گیا ہے وہ کوئی کھانے پینے کا سمان دے گیا ہے اور اتنے دھرم نکت دے گیا ہے اور اس نے تجھے سلام بھی دیا ہے اس نے کہا حبیب کو کہنا تیرا کام ہمیں بڑا پسند آیا ہے اسے کہنا یکسوئی کے ساتھ تو میند کرتا رہے گا ہم اس سے کہیں زیادہ تجھے عطا فرمایا کریں گے کون تھا یہ سودخور کون تھا سودخور اور جہان اسے نفرت کرتا تھا اور اس نے کیا کیا توبہ کی اور کیسی توبہ توبت تو نسوہ اور اس پہ پھر ثابت قدم ہو گیا اب اس کی کرام مار سننا جنابِ حسن بصری رحمت اللہ تعالی حجاج بن یوسف کے سپائی اسے ایریسٹ کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور سنو جب وہ آئے نا وہاں پہ تو یہ دوڑتے 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 حبیبِ عجمی کے پاس جنگل میں آگئے اس کے حجرے میں چھکے اور کہا حبیب کہا جی سپائی پیچھے پڑے ہوئے ہیں ذرا میرا خیار رکھنا اور سے سننا سپائی پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرا خیار رکھنا انہوں نے کہا ٹھیک ہوگے سپائی آئے حبیبِ عجمی کے حجرے کوئی دستک دی حبیب باہر آئے کہ کیا بات ہے انہوں نے کہا وہ حسن بصری آئے ہوں گے ہاں ہی آئے ہیں انہوں نے کہا کٹھے نہیں کہہ دے کار نہیں اندر نہیں اندر ہیں سپائی اندر آگئے انہوں نے آکے تلاشی لی باہر گئے جا کر کہا ہوئے اندر تو نہیں ہے آپ نے فرمایا جب وہ جانے لگے خدا کی قضم مرشد اندر ہی تو ہیں انہوں نے پھر تلاشی لی تلاشی لی تلاشی لے کے جانے لگے آپ نے پیچھے سے وعدی ہو کسے جا رہے ہو تسی کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا وہ اندر تو ہے نہیں خدا کی قضم اندر ہے یار وہ پھر آگے تیسی بار پھر تلاشی لی اندر سے کچھ نہیں ملا وہ گئے وہ بڑا لام تان کرتے تھے ڈی وڈی تیرے موتے داڑی ہے پگ پائی ہوئی ہے تماشا ابنا ہے ویسے فقیر ہے ویسے درویش ہے ویسے تارے کو دنیا کہلاتا ہے تماشا ہے چھوڑ ہوگا ہے کذاب ہیں انتہ کذاب وہ بڑی بڑی باتیں کرتے گئے اچھا آپ اس کو روک روک کے کہاں یار میں کذاب نہیں ہوں اور یار وہ مرشد اندر وہ کہہ کے چلے گئے جب وہ چلے گئے اب وہ مرشد آئے باہر بڑا غور طلب ہے سننے والی بات ہے مرشد آئے بار مرشد نے کہا حبیب جی تم میرے چنگی نہیں کی تھی سپاہی وہاں گرفتار کرنے کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے میں جان بچا کے یہاں آیا جنگل میں اور جب وہ جا رہے تھے تو کہتا قدادی قسمیں اندر ہے قدادی قسمیں اندر پڑھ پڑھ کے بھیر لیا ہے کہتا یہ تو اللہ نے مجھے بچا لیا تو تو کوئی قصہ نہیں چڑھی کہ اس سپائیوں کے درمیان اللہ نے پردہ حائل کر دیا اب آپ جانتے ہیں اس کا شجرہ حبیبِ عجمی کا کبھی داتا صاحب گئے ہیں داتا صاحب کا شجرہ دیکھو داتا صاحب کے داتا صاحب نے جن بزرگوں سے فیض حاصل کیا ہے داتا صاحب کے اقابر بزرگوں کے اندر جس کا نام ہے وہ حبیبِ عجمی ہیں کون کا درویش تھا بھلا قسمی کیا تھا بولو بولو قسمی دلوے دیکھ تھوڑی دیروا تو پاسا پرد لیا ہے اور نہیں یہاں تو بیٹھ گئے مجھے بول سبحان اللہ آج لتا نو کہہ کہ آج نہیں بینگیاں ہونیاں تاکہ سیدھیاں ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں اچھا ہاں تیرے مو تے نہیں پہنڈی اے سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ آئے آئے پتہ نہیں کیوں میں سیڑٹ پی لینے بو آنڈے مو چھو کہتے تھے سادی کہندے ہزار بار بشوئیم بدہن مشکو گلا ہنوز نامت گفتن کمال بے عدبی کہندے یا رسول اللہ اس مو کو ہزار مرتبہ مشک اور عمبر کے ساتھ گسل دوں اور پھر اس مو سے میں آپ کا نام لوں بہت بڑی بے عدبی ہے کتے میں کو جا کتے توں سونا اللہ اللہ اچھا یہ کون تھا درویش بھئی فضلی کے کسوی اچھا یہ تھا کسوی گناہ چھوٹا نہیں تھا معمولی نہیں تھا بہت بڑا گناہ تھا اب سننا ایک اور درویش کا یہ کون ہے یہ شراب پیتا ہے اب شراب کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا شراب پینے والا جہنمی پینے والا اور سو سنو پینے والا پیلانے والا اور بنانے والا بوتل میں ڈالنے والا بوتل سے گلاس میں انڈیلنے والا اور گلاس کو تھمانے والا کوئی قصہ نہیں جھوڑی میرے نبی نے کچھ دوست ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے شراب کی بھٹی لگائی ہوئی ہے گھر میں کیا لگایا ہوا ہے کیا لگایا ہوا ہے بھٹی کہن لی آج واپس جا کے بھٹی اپنی ختم کر دینا خدا کعبہ کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے مصطفیٰ کے فرمان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی مصطفیٰ آقا نے فرما دیا کہ شراب بنانے والا جانمی ہے تو بھر بھولو جانمی ہے کہتا ہے جی خوشی کے موقع پہ تو چل جاتی ہے چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو کہتا ہے جی میں اس لیے پیتا ہوں کہ اپنے غم کو دور کرنے کے لیے شراب پھی بندہ مدھوش ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آو کہ تو اس لائق دا کوئی نہیں کہ میری بارگاہ چاہے ہیں ہاں کتنا بڑا فیلے کبھی کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا جرم ہے اور ہمارے ہاں شادی بیاجب ہوتا ہے تو ہمارے کن ٹوٹے بیلی ممی ڈیڈی بچے وہ جا کے شراب لے کر آتے ہیں ان کا ایک الگ قسم کا ایک سسٹم ہوتا ہے جہاں شراب بھی چلتی ہے وہاں تبلہ تبلہ بھی چلتا ہے ذرا ٹھمکا شمکا بھی چلتا ہے سب کو چلتا ہے پھر وہ انجوائے کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے شادی انجوائے کی لانت ہے ایسی خوشی بھی یہ خوشی ہیں تو مصطفیٰ کا صدقہ ملتی ہیں حق یہ بنتا تھا اپنے نبی کا شکریہ دا کرتے ہم نے یہ کام شروع کر دیا جب بھی خوشی کا موقع آئے خوشی کے شروع میں ملاد کی بزم سجاؤ اور جب خوشی وصول ہو جائے تو شکرانے کا ملاد بنایا کرو سوال آجائے کیا آجائے والا ہے سوال آجائے اچھا اب یہ کتنا بڑا مجرم ہے بہت بڑا مجرم ہے یہ ہر وقت ٹون ہے ہر وقت ٹون ہے اچھا اب یہ ٹون ہوگے جا رہا ہے ایک دن شرع پی یہ جا رہا ہے راستے میں کاغذ کا پرزہ پڑا ہے اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے اس پر کاغذ کے پرزے انہوں چکیا اور چک کے اس کو کیا کیا چمہ لیا چمہ لے کے اس نے کیا کیا اس کو خوشبو لگائی اور خوشبو لگا کے اوپر جا کے رکھ دیا اور جا کے شراب پی رہا ہے رات کو اسی شہر کا ایک ولی اللہ اس کو رب کریم نے دیدار کرایا اور فرمایا جا شراب خانے میں بشر نام کا ایک میرا برگزیدہ بندہ بیٹھا ہے اس کو جا کے خوشگبری دے دے اسے کہ اللہ نے تیرے گناہوں کو ماب کر کے مقام محبوبیت تتا فرما دیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں پیارے پیارے بچوں آپ نے بھی کاغذ کے پرزوں پر بھائی مرتبہ اللہ کا نام دیکھا ہوگا اللہ کے پیارے محبوب کا نام دیکھا ہوگا بسم اللہ لکھی ہو یہ دیکھی ہوگی مگر ایسے ہم ایک نور مارت ہے میں نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا حالانکہ تو نے دیکھا ہے کئی بار تو نے اپنے ہاتھوں سے میں ایک دن ایک دوست کے گھر گیا بہاڑی کے اندر واشروم میں آپ یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا کہ قرآن پاک کے آیات کے نسخے اس کے واشروم میں پڑے ہوئے ہیں سلسلے کا شدرہ پاک واشروم میں پڑا ہوئے ہیں اور پورا ختم خاجگان کی کافی اس کے گھر پڑی ہوئی ہے واشروم کے اندر میری جیسے نظر پڑی میں نے واشروم کیا کرنا تھا میں سب سے پہلے وہی اٹھائے اٹھا کے باہر لے آئے میں نے کہا سوفی صاحب یہ کیا ہے کہتا ہے بچے نہیں رکھ دیتا ہونا میں کہے تو سی واشروم ہی جاندے کہ اندر جاندہ رہنا میں کہے تو سی کتاں جاندے توانو کا دن نظر نہیں میری نگاہ نہیں پہی میں کہ توانو ہوتے ہیں نک جڑی ہوئی ہے ہائے ہائے نظر پڑی ہے وہ ایگنور مارا ہے کہ کسی کو کیا پتا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا مان لیا تیرے پیر کو نہیں پتا چلا کہ تُو نے کیا جخ مارا کسی کو نہیں پتا چلا مگر اس کو پتا چل گیا ہے یہ بندہ کر کیا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وَتُوْ عِزْوْ مَنْتَشَا وَتُوْ زِلْوْ مَنْتَشَا عزت و زلت دینے والا میں اللہ ہوں جسے چاہوں دوں جسے چاہوں نہ دوں جسے چاہوں عزت دوں جسے چاہوں زلت دوں اور خدا کی قسم جو اس کے اور اس کے حبیب کے نام سے پیار کرتا ہے اللہ اس کی عزتوں کو بلند فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس کے وہموں کمان میں بھی نہیں ہوگا میرے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے اچھا وہ بزرگ اٹھا اٹھا اٹھ کے گیا شراب کھانے سوچ میں مقتلعہ میں اختصار سے بتاؤں سوچ میں مقتلعہ کہ یار یہ کیا ہوا وہ بہرحال وہاں گیا اس نے کہا یار یہ تو شرابی شخص ہے پاپی شخص ہے اللہ فرما رہا میرا محبوب بندہ ہے شراب کھانے میں بیٹھا ہے وہ گیا وہاں اس نے کہا یار وہاں پتہ کر بشک نام کا بندہ بیٹھا ہے انہوں نے کہاں جی بیٹھا ہے اس کو بلا الگرد وہ باہر آگے وہ باہر آگے انہیں کہ بزرگ تجھے ملنے آیا انہوں نے کہا ہمارا بزرگوں سے کیا تعلق بھئی ہم تجھے بتا ہے ٹونل لوگ ہیں ہمارا جہان وقت رہا ہے ہمارا بزرگوں سے کوئی واسطہ نہیں انہوں کو میں نہیں آتا انہوں نے کہا جی وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا انہوں نے کہا اس کو جا کے کہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے اب آپ جیسے ہی اللہ کریم کا نام زنا یہ ٹونل بندہ باہر آیا اس نے کہا ہاں جی بتاؤ اس نے کہا یار تُنہیں ایک بات بتا تو کم گڑا کی تئی کہنا میں سمجھا نہیں تو گالکر گالکی کرنی ہے میرے کہا میں تینوں ملنا نہیں چاہتا تو بزرگ بندہ آسی پاپی لو شرابی لو سڑا جان وخرا تیرا وخرا ہمارا میں انہوں لئے ہیں ہمارا میں انہوں نے راب نے کل لیا ہے ہاں کی پہ کہاں میں میرے مبسوڑے راب دا ہاں کہ پہلے یہ داتوں کیتا کی ہے انہوں نے سمجھا نہیں ہمارا کیتا کی ہے انہوں نے کہتے کچھ نہیں کیتا کال میں آرہے ہیں ساں رسے کاغذہ پردہ پہ آسی ہوتے لکے بسم اللہ الرحمانی رحمہ میں انہوں پڑے آئے چکے آئے چمے آئے پپی لئیے پوش بھولے یہ چکے انہوں میں کہ راب سچے دا نہ آئے پیرا ہیٹ چنگا نہیں لگ دا میں چاکی ہوتے رکھ سیڑے وہ بزرگ رو پڑے کہندہ کی ہوئے ہے کہندہ باہ مالکہ کئی سو سو سال عبادت کرنے تھے تو پسند نہ کریں کسی دے ایک کمل انہوں نے پسند کی تا ہی کہتا کیا ہوا اللہ کریم کو تیری کل کی آدھا ایسی پسند آئی ہے رب کریم نے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے تجھے مقام محبوبیت ادا فرما دیا ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال نارے رسال نارے خلاف نارے حیدری پوچھا بولو سبحان اللہ میں پیارے بچوں میں آج کے بیان میں میں کوشش کر رہا ہوں ہوتا ہے نا بندے کو ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ولی اللہ بن جاتا اللہ کا دوست بن جاتا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے مگر جب بندہ اپنے عمال دیکھتا ہے اپنی پرانی زندگی دیکھتا ہے بندہ کہتا ہے مجھ میں یہ بھی عیب ہے یہ بھی عیب ہے یہ بھی نقص ہے ولی تو بڑے پاک لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں میں تو نہیں بن سکتا تو وہ تو نیک لوگوں کا طبقہ اس میں کوئی شک نہیں اللہ فرماتا ہے خبردار جڑے میرے یار نے کون نے انہوں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں کس لیے یہ لوگ ایمان لائے ایمان لانے کے بعد انہوں نے تقوی اختیار کیا لوگ ہم پریشان ہو گئے یا ہے میں تو تقوی والی بات ہی نہیں مجھے تو یہ کرسا ہو گیا میں تو اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہ کر سکا گناہوں میں میری زندگی گزر گئی چھوٹ میں بولتا رہا گناہ میں کرتا رہا پتہ نہیں میں نے کیا کیا کر دیا تو کیا میں اللہ کا یار بن سکتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ بن سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ایک طرح سود غور کا واقعہ اتنا بڑا گناہ دار اور اللہ نے جب مقام دیا تو داتا کے پیر ہے وہ کس کا پیر ہے داتا علی حجویری کا پیر ہے اور سنو غور سے داتا علی حجویری وہ بزرگ ہیں کہ پیرانے پیر دستگیر سیدنا عبدالقادر جیلانی حسنی والہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں ان کا دور بعد میں داتا صاحب کا پہلے گندرہ یہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں عبدالقادر جیلانی سید داتا علی حجویری کے دور میں پیدا ہوتا میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے ان سے فیضہ حاصل کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سید داتا علی حجویری داتا صاحب میرے دور میں ہوتے تو میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے ان سے فیضہ حاصل کرتا یعنی سید داتا علیہ اجویری کا یہ مقام ہے کہ غوث دستگیر یاری علی سرکار وہ ان سے فیض لینے کے مطمئنی ہیں بیعت کرنے کے مطمئنی ہیں اور ان کے پیروں میں جو شجرے میں جس کا نام آتا ہے حبیب اجمی پھر حسن بسری کا نام آتا ہے میں پیارے بچوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں نوجوانوں کہ تم تھوڑی سی میند کرو نا من جدہ واجدہ کہا جس نے ڈھونڈا اس نے پھایا تلاش تو کرو اب یہ بیشرافی نے توبہ کر لی اس کے دل میں لگی انہوں شراف توڑ چکی وہ بزرگ کو کہا کہ واو جا وہ میرے مولا نے انہوں یار بنا لیا ہے میں انہوں نہیں ٹھانگی رابدہ یار ہوئے تھے پیوے شراباں ہے کیا پھینی بوتل توڑ دی توبہ کر لی اب وہ اٹھتا تو رب کو یاد کرتا بیٹھتا تو رب کو یاد کرتا لیٹھتا تو رب کو یاد کرتا اس نے جو نکلا عملی موتی سے عملی موتی سے پہدھل جا رہا ہے مرزے پور کی طرف تو ذکر کرتا جا رہا ہے ادھر دیکھ سجا پہ رکھے اللہ 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 وہ جدھر جا رہا ہے ذکر کر رہا ہے اور رسول کنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذاکر ذکر کرتا ہے چلتے ہوئے تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو فرشتوں نے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھانے شروع کر دی جب اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھا فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں پہلے کیا تھا شرابی پورے شہر میں پاپی پورے شہر والے تھوٹو کرتے تھے تھوٹو آج ملائک کی فوج پر بچھا رہی ہے ان کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے جب اس نے یہ مندر دیکھا بتاتے ہیں جوتی اتار دی ننگے پہنچ چلتا کیسے لیے کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہاں میں پاپی شخص ہوں اور کہاں یہ مقدس فرشتے ہیں یہ میرے نیچے پر بچھاتے ہیں مجھے حیاء آتی ہے اس نے جب جوتی اتار کے ننگے پہنچ جب گلیوں میں جاتا تو اللہ کو یہ عدا بھی پسند آئی اللہ نے بغداد کے جانوروں کو حکم دیا جس جس روٹ پر اس کی سروے سو یہ جائے آئے نا اس کے راستے کو آلودہ نہ کرنا اور کوئی کتہ کوئی گائے کوئی بھینس اور کوئی گدہ اس کے راستے میں لید نہیں پھینکتے تھے کس لیے لوگ سمجھ جاتے تھے جو راستہ صاف ہوتا سمجھ جاتے تھے یہاں سے بیشر گزر گیا ہے یا بیشر گزرنے والا ہے اچھا یہ کون تھا والی تھا والا تسبی کیا تھا کون تھا بولو بولو یہ فضلی نہیں ہے اچھا کسبی بھی پہلے کسب کرتا ہے سننا ذرا کسبی کسب کرتا ہے اور کسب کرنے کے بعد پھر رب کا چپ فضل ہو جاتا ہے تو ولی بن جاتا ہے اگر پہلے کیا کرتا ہے بلا بولو بولو کسب کرتا ہے محنت کرتا ہے اچھا یہ تو تینک کسبی اب ایک میں آپ کو بات بتاؤں کس کی فضلی کی وہ تیرے فضلی ہیں بابا صاحب فضلی ہیں ماں کے بطن میں تھے ولی تھے بابا صاحب بغداد کا غوث فضلی ہے داتا صاحب فضلی ہے باولک فضلی ہے بطیرے فضلی ماں کے بطن میں تھے مقام ولایت نظیب ہو گئے ان کو اور ان میں ایک سلطان العارفین سلطان بہو کی ذات ہے سبحان اللہ یہ کون ہے بلا فضلی ہے کون ہے فضلی ہے فضلی ہے ماں کے بطن میں تھا مقام ولایت نظیب ہو گیا اس کو اور اس کے بعد پھر بھی یہ پیر پکڑنے گیا ماں سمجھ رہے ہیں آج ہم بیعت کو پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہے ہو ہم مرشد کے پاس بیعت نہیں کرتے اور بیعت اگر کر لی تو پھر جاتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں ہم تو خود پھنے خواہ ہیں ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے داتا صاحب کے ساڑھے چار سو بزرگوں سے فیضہ سے لکھی ہے وہ ہمارا ایک سنگی تھا اس نے جا کے دس پیر پکڑ لیے اور اس کے بعد جب بات ہوئی کسی سنگی نے پوچھا کہلہ داتا صاحب دے چار سو ہو سکتے ہیں میرے نہیں ہو سکتے ہوئے ہو داتا ہی اور تیرے کل تے لنگوٹ ہی نہیں بنیا گیا نہ تیرے کل آقا ساما جائے نہ پیچھا ساما جائے اور تُو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہے اور داتا صاحب کا یہ تھا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے کہا میرے پاس جو فیضہ دے دیتا ہے ہنہو رکل جا پلانے کے پاس جا اس کے پاس جا اس نے کہا جو تا دے دیا اس کے پاس جا اس کے پاس جا کہتا جو تا دے دیا اس کے پاس جا اور یہی حالت حضرت عبدالقادر دلانی کی تھی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے وہ کہتا میرے پاس جو تھا میں نے دے دیا اب اس کے پاتھ جا اب اس کے پاتھ جا اب اس کے پاتھ جا پھرے پاس کون سے بزرگ نے کہا کہ پھرانے کے پاتھ چلا جا اب اسے فیض لے لے ایک کلدے لے کے بخواہ نہیں سمجھا مزار پہ جا کے کھڑا ہے کہ میں بابا صاحب سے لوں گا اوے جیڑا سامنے پیٹھ رہے ہوتے تو لے نہیں سکے نہیں سمجھا اوے جیڑی ٹوٹی سامنے ہیں اور جیڑا نال سامنے ہیں کہ جس کو تُو نے کھولنا ہے یا اس کا پانی باہر آ رہا ہے اوے کھولے نل سے تُو فیض نہیں لے رہا اوے کھولے سے کیسے نہیں کھا لے گا تُو کہتی خاجہ مہین الدین جمعیلی داتا صاحب کے پاہ گیا ہے جاننا ہے مہین الدین کونے اس کے کرنڈ کا بتا ہے اس کی روحانیت کا بتا ہے اس کی کرامات کا بتا ہے نوے لا قابروں کو کلمہ بڑھایا ہے اس نے حقبو بیعت ہو گئے مرشد کے پاس چلے گئے مادرزاز ولی تب بیعت ہو گیا تھا فضلی کیا تھا فضلی اور بیعت ہو گیا جب بیعت ہوا تو مرشد نے کیا بتایا مرشد نے اس کو کہا اللہ کی تکر کیا کرنا ہے بھلا بولو بولو ہوتا کوئی ساڑھے آئیں چون یہ تو ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی ہوتا کرتا تھا ماں کے پیٹ میں تھا ہوتا کرتا تھا عبدالقادر جلانی ماں کے پیٹ میں تھا قرآن پڑھا کرتا تھا تو وہ مرشد نے کیا بتایا اللہ کی جا کر اچھے جب اللہ اس نے بتائی نا آپ اس نے کیا کیا سمجھنا ذرا اس نے کیا کیا ابھی یہ اپنا کلام لکھ رہے علی واللہ چمبے دی بوٹی نیوان ہی میرے مرشد من میرے بوٹی لائی ہو سلطان بہو برماتا ہے میرے مرشد نے کیا کیا اللہ کی بوٹی لگا دی کس چیز کی اللہ کی اور پھر اس نے کہا بھئی ادھر اتیان کریں بوٹی دا بوٹی دا کیا کریں بھلا کہندہ ادھر اتیان کریں کیڑی جیانا کہندہ ادھر اتیان کریں بوٹی نو پانی پونی لائی رکھی بوٹا میں لاتا ہے اللہ ادھر اکبہو اللہ ادھر بوٹا لاتا ہے انہوں پانی پونی لگی رکھی کیڑی جیدہ نفی اسبات دا پانی ملیا لا الہ الا اللہ کا پانی لگا آئے 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 مرشد نے خلاف ہو کے کڑے ہو جانے اکبہو کہندہ ہے بندے دا پتر بانے ایک کا رب مرشد نے اللہ اگلی بوٹی لگا یہ سے کلمے کا پانی لگا نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگ ہر جائی ہو اب اس کا کیا ریزرٹ کیا نکلا اب وہ باہو فرماتا ہے اندر بوٹی موشک مچایا اکجان پھولنکے آئی آئی ہو اب دیکھنا موسن کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے موسن کا میں نے شکریہ کہنا کہ فَسْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ بَسْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ آپ جو ذکر کی نعمت جس کی وجہ سے ملی ہے اس کا شکریہ کیسے ادا تھینکیو کیسے ہو رہا ہے اب حقبہ اسے سنو وہ کیسے تھینکیو کر رہا ہے جیوے مرشد کامل بار مرشد کامل بار جیوے مرشد کامل بار جیوے مرشد جیوے مرشد کامل بار جیوے مرشد کامل بار جیوے مرشد کامل بار جیوے مرشد کامل بار مرشد کامل بار جیوے مرشد کامل بار مرشد قامل باہو باہو کیا بلا باہو پھر بولو تھنا باہو باہو ہو ولا اللہ والم سے پوچھتے ہیں ہو کی تو آئی ہے تو پرانی جو تو آئی ہے اور کی تو آئی ہے کہتا تیری اللہ اللہ زمجھائی ہے تیری ہو نہیں زمجھائی تو ہو کی تو لے کے آئی ہے کی تو لے کے آئی ہے پران میں سے لے کر آئی ہے باہو کہ جائیں بوٹی لائی سبحان اللہ اور سنو کیسا شکریہ ادا کیا عرصہ گزر گیا وصال کیے ہوئے اس کی تینکیو جو مرشد کی بارگاہ میں ادا کی آج تک بزموں میں سنائی جا رہی ہے بخان اللہ تو چونکہ مرشد نے اللہ کی بوٹی لگائی میں نے بتایا یہ فضلی تھا کسوینی تھا ماں کے بطن میں تھا ولی تھا اس کے باوجود اس نے بیعت کی بیعت لازم ہے بیعت بینا مرشدان راہ نہ ہتھاندے وددوبا جنہ رجدی کھیر سائیاں جس طرح بغیر دودھ کے کھیر نہیں بنتی اسی طرح بغیر مرشد کے راستہ نہیں ملتا مرشد سے مراد وہ مرشد ہے جو حق اور حقیقت کو جانتا ہو شریعت اور طریقت اور حقیقت کو جانتا ہو ہم کسی عامل کی بات نہیں کر رہے جادو ٹونے کرنے والا کالا علم سفلی علم کرنے والا منتر پڑھنے والا چھو منتر کرنے والا لوگوں کو عذیت دینے والا دکھ دینے والا گنڈے کرنے والا تعوید کرنے والا ہم بھنگ پینے والا چرس پینے والا ہفیمے کھانے والا شرابے پینے والا ٹھگی لگانے والا ہم اس کو پیر نہیں کہتے ہم اس کو پیر کہتے ہیں مصطفیٰ کا نے فرمایا اِذَا رُو زُوکِرَ اللَّهُ جس کے چیرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آجائے اللہ کون دا یہ فضلی کون دا فضلی بتا دیا اس نے بھلے تُو فضلی ہو داتا صاحب نے بتا دیا فضلی بھی ہو تب بھی پیر پکڑ بابا صاحب نے بتا دیا فضلی بھی ہو تو نظام الدین اولیاء نے بتایا فضلی بھی ہو تو بغداد کے غوث نے بھی بتایا فضلی بھی ہو تو پھر بھی پیر پکڑ حق بہو بتا گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہے کہ تُو یہ کہے جناب پیر صاحب میں ٹھیک ہے کل سننا درہ ٹھیک ہے پیر ساں میں تھوڑی بیعت ہو گیا نا لیکن الحمدللہ میں آب بڑے اچھے گھار دا میرا ڈپیو سی نا وہاں پیر سی میرے دادا ہے نا بڑی پیر سی ہسی آب بڑے پہنچے یہ تو بس میں ایک رسم سی میں رسم ادا کر دیتی یہ رسمیں یہ رسم تھی ہائے ہائے تیری ٹھٹی پھٹی گھڑی نو پیر میں اپنی گھڑی دھنا ٹھچن کر چڑے ہے تو گھنے رسمیں وہ تیری گھڑی بڑ 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 کر دیتی باڑی اس کی فیل ہے بریکیں اس کی فیل ہیں انجن ہو دا جواب دے گیا تیرا سر تو لے کے پیر تک پیر تو لے کے سر تک انگ انگ گناوہ دا شکار ٹھٹی پھٹی باڑی نو پیر نے ہاتھ بڑھ کے ٹوچن کر کے لے کے سیدھا مدینہ لے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے حضرت علی گندے جی زیادہ اپنا خاندان بڑا اچھا ہے جناب حضیدی آپ بڑے پہنچے ہیں جناب میرے اڑا دادا سے انہیں قدی طور چھڑیے ہم کہا اے جڑا تو انہوں سامنے چاندی نظر آنڈا میرے باپے نے دو دفعہ ہی نو جڑے دو ٹوٹے کی تا نکمیاں ہیں اے سیاں پھوٹی ہیں نا مار یہ دے ٹوٹے صرف میرے نبی کی تن تے نبی کی تن تے صرف میرے نبی کی تن اللہ نے ایک کرنٹ میرے نبی دا رکھا ہے سبحان اللہ اچھا اب حق بہو کا عشق دیکھ جس کو میں کہہ رہا تھا نا کہ تھینکیو والی بات اب اس کی تھینکیو کا انداز دیکھ یہاں تک وہ رکھا نہیں اب وہ کیا کہہ رہا ہے حق بہو پورے مجمع میں ایک بھی کسی بھی پیر کا کافی پیروں کے مورید بیٹھے ہیں ایک بھی مورید ایسا کسی دنی بیٹھا جید عشق کا عالم یہ ہو جو سلطان بہو عشق پڑھا گیا اے تن میرا سلطان بہو عشق پڑھا گیا میں مرشد میں سے نرجان ہو نرجان اے تن میرید اے تن میرید گلی باتی ہم گلی باتی ہم اوہ جیو اب میں پتا چلا تا آپ کا تبیز بڑا کام کر جاتا ہے اولاد نہیں ہوتی اس لیے بیعت ہوگے شادی نہیں ہوتی اس لیے بیعت ہوگے بیزہ نہیں لگ رہا تھا اس لیے بیعت ہوگے رب کو ڈھونڈنے والا ایک بھی نہیں ہے آئے آئے سلطان بہو کیا کہتا ہے تیتن میرا شالا اکھیاں ہوئے کونی انگلان سیر دیوال باقی کہنا شالا کچھ بھی نہ ہوندہ سارا جسم اکھیاں ہونیاں تیتن ہونیاں کس واسے میں اے دین اللہ اپنا پیر نوے کی رکھنا آئے 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 سنونا سلطان بہو بھی یہ اندر ہے آئچہ یہاں تک بھی نہیں ٹھرا وہ کہنے لون لون دے مڈ لک لک کیاں لون سوائیدہ ہیں اے روہ روہ آئیدر دیکھو یہ جسم کے جو بال ہے نا میرے سلطان بہو بھوڑ کہنا پہ کہنا جی ایک ایک لون لون دے ویچ ایک ایک دے ویچ لک لک اکھاؤں دیا ایک کھولا ایک گجا نہیں سمجھا ایک لون لون دے ویچ لک لک اکھا ہیں تو ریڈی کر کے جب بالکل اس کو فریم میں لے آتے ہیں فوکس کر لیتے ہیں تو پھر آپ بٹن دباتے ہیں یوں بطن کو پوش کرتے ہیں اور پوش کرتے ہیں تو وہ تصویر جو ہے نا وہ سیو جاتے ہیں کیمرے کے اندر دھاکو بہو کہتا ہے ایک کھولا ایک کچھ جاؤں ٹیچ ٹیچ لگی رہا وے تصویرہ مرشدیاں بنا آکے دل لے چپائی جاؤں اچھا اب اتنا دیکھتا ہے اس نے اب اس کو تھاک ٹوٹے جانا چاہیے جیسے ہم تھاک ٹوٹے جاتے ہیں ہم آج محفل میں آئے تو قادر ہمارے لئے بڑا دو بر ہو جانا ہے ہم کہتے ہیں بابا جی انہا آگئے ہیں ساری ملقات ہوگی انہا سینی آسان جناب سانو معافی دے دے انہا کال دی سانو چھوٹے دے پلیس جناب کال دی سانو معافی مرشد نے کی گانا ہے انہیں گنا کوئی گانے چھوٹی ہے لیکن خدا کی تو تم مکتبِ عشق کا دیکھا ہے نرالہ دستور اس کو چھوٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا سبق پکاوے انہیں چھوٹی ہوتی چھوٹی باندے یار کی گا لے یار سانو چھوٹی کوئے نہیں تنوں کا دی چھوٹی دے یہ تیرا سبق جو پا گیا ہے آگے حق بہو کیا فرماتا ہے آپ نے فرمایا اتنا ڈٹے آئے 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 کوئی منو صبر ناوے میں اور کی تے والے بجاں کہا لائے اپنے مرشد توی故 لبیت میں کس اور پاس جاؤں گا اسی کی کر دیں آیت پیر نو مل کے کل دوسرے نو ملیا دے پھر تیسرے نو ملیا اسی کیا دل تے میری تیرے نال روح منجی دے ہیٹ آج جناب یہ سکولر آئے آج ان سے شیک ہینڈ کر رہے ہیں آج یہ سکولر آئے تو اس لیے اس سے مل لیں وہ کہندے اپنے یار دے بیلے وچوں چون چون تم میں کھائیے جب بندے مرشد کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے بندہ ہر گناہ سے بچ جاتا ہے یہ اس نے سبق بڑھائی اس لیے ہے کہ جب مرشد کی محبت کا غلبہ ہو جائے بندہ ہر گناہ سے بچ جاتا ہے کیونکہ تصور شیخ جیسا ہی آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اپنے یار دے بیلے وچوں چون چون تم میں کھائیے تھے اگر پتہ کی کہندے ہیں کہندے ہیں غیران دے باغیچے وچوں کدی میوے لین نہ جائیے جتو ہی دوڑ لائی پیر خانے کتنا ڈیٹیا میں نے سبرنا آفے اور کٹے والا بھجا ہوئے حق بہو کہہ رہے ہیں آگے کی کہندے ہیں کہندے ہیں جامان کی زواد سے مرشد دادی دار لے باغو مرشد دادی دار لے باغو موسیقی دیدار ویباہو حسن اللک کی روڑا حجان موسیقی 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 کا سمندر ہی بیتھا ہوگا تو مرشد کی محبت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ ہر قناہ سے بولو نا قطب الاقتعاب حضرت شاہ رکن الدین والعالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے تھے کہ شیئر کی صورت میں شیطان نہیں آتا مرشد کامل کی صورت میں شیطان نہیں آتا جیسے بتاتے ہیں کہ حضور کی شکل انور میں شیطان نہیں آتا شیخ کامل کی صورت میں بھی شیطان نہیں آتا پوچھا گیا وہ کیسے فرمائے اس لیے کہ شیخ کامل وہ ہوتا ہے جو متبع رسول ہوتا ہے مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے چونکہ رنگ مصطفیٰ میں رنگا ہوتا ہے اس لیے مرشد کی صورت میں بھی شیطان نہیں آتا جیسے بندہ تصور شیق کرتا ہے مرشد کا تصور بیدا کرتا ہے شیطان پو آگ جاتا ہے اس لیے اللہ والے کہتے ہیں بیعت بھی کرو اور بیعت کے بعد مرشد سے پیار کیا کرو کیا کیا کرو پیار کیا کرو آئیے دیکھو تھینکیو کا کیا بہترین طریقہ ہے آج ہم کہنا کیوں ہے جی اللہ ادا سڑی تھے ہاں ہے پھر کیوں ہے ہاں ہے کہیں ہی جیسے ہیں نا اچھا آپ یقین کریں اس لیے ایسے کمبختوں کے سینے خالی رہتے ہیں برطن خالی رہتے ہیں اور خدا کی کزم جو تھینکیو کرتے ہیں نا شکر ادا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرا بادہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں کیا کروں گا فرمایا نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا آپ شکر پڑھیں گے نا تو اللہ تعالی نعمت کو چار چاند لگا دیتا ہے بڑھا دیتا ہے تو آج کی نہیں شخص میں شرکت کرنے والو میں نے تھوڑے وقت میں کوشش کیا ہے تھوڑا سا بیان تھا میں نے قصبی اور فضلی کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فضلی کون ہوتا ہے اور قصبی کون ہوتا ہے اور جہاں تک میری ریڈنگ ہے میں جو مجمع کے اندر دیکھ رہا ہوں مجھے ایک بھی بندہ یہاں پر مادرزاد ولی نہیں نظر آ رہا البتہ قصب کرنے والے بیٹھے ہیں تو میں دعوت فکر دوں گا یک سوئی کے ساتھ آپ اپنا قصب جاری رکھیں پنجگانہ نمازیں پڑھیں تلاوت کی قصرت کریں اللہ ہو کی قصرت کریں ذکر کی قصرت کریں اور امدنی آقا پر قصرت سے دلود بھیجا کریں پیر خانے آتے جاتے را کرو سبحان اللہ پیر خانے مرشد کے پاس آتے جاتے را کرو کیونکہ ان کی صوبت میں بھیٹھنے سے قلب سیاہ قلب منور ہو جاتا ہے روح پاک ہو جاتی ہے گندے اور غلید وسوسوں سے نجات ہو جاتی ہے سبحان اللہ تو آپ اپنا قصب جاری رکھیں اور ببستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ سبحان اللہ آپ محنت جاری رکھیں وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالی آپ کو مقام محبوبیت دے دے گا اور جانتے ہو پیارے بچوں جب وہ مقام محبوبیت دے دیتا ہے جب اللہ کے ساتھ فرینڈشپ ہو جاتی ہے یرانہ ہو جاتا ہے دوستانہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جب فرینڈشپ ہو جاتی ہے نا بندے کی میرے ساتھ میں اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کی زباں بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں فرمایا وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں یعنی آنکھ اس کی بندے کی دیکھنا میرا زباں اس کی بولنا میرا کان اس کے سننا میرا ہاتھ اس کے پکڑ میری اور چلنا اس کا رفتار میری ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہ کیا کرتا ہے بھلا فرینڈشپ ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی بھلا پیارے بچوں آپ نے دنیا میں بڑے بڑے یار بنائے ہوں گے کسی کے یار وہ ہیں تو کسی کے یار وہ ہیں چھڑے گندیاں یاریاں کجھ نہیں پی رہے دے مولانا یار اللہ سبحان اللہ مدینہ لینا یار اللہ سرکارنا یار اللہ سبحان اللہ آپ یقین کرو جب یاری لگ جاتی ہے نا اس کا منکری ہو رہا ہے کوئی لطف ہو رہا ہے اور آپ ادھر دیکھو پیارے بچوں غور سے سننا اگر اس سے یاری ہو جائے اس سے یاری ہو جائے یا اس سے یاری ہو جائے یا اس سے یاری ہو جائے دھن دولت کے ساتھ آپ یقین کرو دل کی دنیا برباد ہو جاتی ہے اندر بیران ہو جاتا ہے اور اندر اجڑ جاتا ہے اور بندہ جو ہے وہ بلکل غم کی اندھیروں کی دنیا میں کھو جاتا ہے اور مگر جب مولا اور مولا کے حبیب سے پیار ہو جاتا ہے بندہ اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں جلا جاتا ہے مادیت سے نکل کر روحانیت میں چلا جاتا ہے فرش سے عرش میں چلا جاتا ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ اسے کیا کیا عطا فرما دیتا ہے تمہاری نگاہ کرامت تمہارے ہاتھ کرامت تمہارے کان کرامت تمہاری زباں کرامت تمہارے پاؤں کرامت خدا کی قسم تم مو سے جو نکالتے چلا جاؤ گے ہیں میرا مولا تمہیں عطا فرما دا چلا جائے گا کیسی ہے یہ یاری کیسی ہے اچھی ہے نا سڑھ دے پھٹھے کام اس کے لئے آپ کو ایک کام پکا کرنا پڑے گا پہلے آپ سبحان اللہ کہیں میں وہ آخری بات بتاؤں گا کیا کرنا پڑے گا آپ کو اپنا لگوٹ کس کے باندھنا پڑے گا موجوانوں خدا کی قسم اس ناچیز بندے کی بات مان کے دیکھو تمہیں نفع نہ ہونا میں انہوں پھار لینا میری گٹی روک رہنا اسا انہوں پیدا نہیں ہویا میں یہاں بھی ذمہ وار وہاں بھی ذمہ وار تمہیں کرنا کیا ہے لگوٹ باندھ لو لگوٹ تمہیں چھو شرمگاہ کی حفاظت کرو وہاں میں کچھ ہو جائے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں میں نے اپنی شرمگاہ کا سودھا نہیں کرنا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت مجھے مصطفیٰہ کو دے لے فرمایا مجھ سے جنت کی بشارت لے لے ایک تو آپ کو توبہ کرنی ہے بیعت کرنی ہے اور بیعت اگر آپ ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے تو ہو کے بھی آپ نے اپنا لنگوٹ کس کے باندھنا بھلے کچھ ہو جائے بھلے کچھ ہو جائے مجھے بھلے کوئی واسطہ دے ترلے مارے ہارے بھائے کہ میرے ساتھ سیکس کر کے دا لا نبھی کہاں میں نے یہ کام نہیں کرنا اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے پیارے پیارے بچوں آپ یقین کرو سیونٹی فائی پرسنٹ سمجھ لینا آپ کو مقام میں بلایا تنصیب ہو گیا میں غلط بیانی نہیں کر رہا ایک ریزنیبل پرسنلٹی تمہارے سامنے اللہ بیانی نہیں کر رہا میں لفاڑی گفتگو نہیں کر رہا میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں سیونٹی فائی پرسنٹ صرف وصرف لنگوٹ باندھنے سے آپ کو مقام میں بلایت مل جائے گا باقی بچ گیا پچی پرسنٹ وہ جب تُو نے اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجانا ہے اور میرے مولا کا وعدہ ہے وَسْ جُدْ وَقْ تَرِبْ فرمایا وَسْ تیرا کام کیا ہے تیرا کام یہ ہے مجھے سجدہ کرنا اور میرا کام ہے تجھے قرب دے دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو ہم نے جو پڑا جو سنا اللہ کریم اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے آپ اب آپ نے وقت نکال اللہ تشریف لے کر آئے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے بڑا وقت دیا اللہ تعالی عمل کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانا نماز پڑھنے کی توفیق دے کہو آمین پھر پھر کہو آمین اللہ ایسی سوتیں عطا فرمائے ایسی سنتیں عطا فرمائے کہ حمد تعالی دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اتمام پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹیز میں اسی طرح ہمارے روپر ور اجتماعت ہوتے رہتے ہیں اگر آپ نے میرے بیانات کو سرچ کرنا ہو فیس بک پر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے فیس بک پر میرا نام لکھیں خواجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے بڑے روحانی بیانات ہیں اصلاحی بیانات ہیں تربیتی بیانات ہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں اتنی دیر بیان ہوتا رہا کوئی فسادی گفتگو ہوئی ہے اس میں کسی پر لانت بھیجی ہے کوئی جھگڑا کیا ہے فساد ڈالا ہے میں بہن چڑھا آگے کیا ہے فساد ہوں دس دیتا ہے جیڑا ملے ماں پہنے کر دے واقع ہے نہیں کہا ہمارا اس سے کوئی باستہ نہیں ہم گالییں دینے والے نہیں ہیں بھائیو میں پہچانوں ہم بھرود والے نہیں ہم دھرود و سلام والے ہیں ہم بھرود والے ہیں ہم دھرود والے ہیں بھرود والے ہیں بھائیو بیعت میں کنہ عرصہ ہوگئے تیس سال ہوگئے تیس سال انہوں بیعت ہوئے تیس سال اور وہ تیس سال میں ماسٹر رسول اللہ پہلے گدارہ تھا ٹھیک ہے نا گدارے کا اب سمہ دپالپور کا ہے ٹھیک ہے نا اب اس سے کبھی بیٹھ کے علیہ دا پوچھنا کہ کوئی اس کو بھرود کی گفت بھو سمجھا یہ ہم نے اب اس کے ساتھ تو ہمارا سکوپی اسلام بیٹھا ہے تینوں کنے زال ہوگے تینوں ہی تیس سال ہوگے سبحان اللہ میں باستر لیاقت پانو اکتیس سال دے اللہ اکبر اکتیس سال عمر ہوئے میں اس وقت آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اب ماشاءاللہ جوان بچہ بیٹھا ہے اب میں نانا ہوں دادا ہوں الحمدللہ تو ٹائم ٹائم کی بات ہے لیکن کوئی ایک بندہ کھڑے ہوگے ہی نہیں کہہ سکتا کہ بابا ہی تو بڑیاں کڑ کے لے گئے ساڑھیاں نو آنو کڑ کے لے گئے کوئی بندہ ہی نہیں کہہ سکتا کوئی بیٹھ کے بیک توڑے نال بیک کوئی خلط گفتگو کرے انہوں میرے سامنے پیش کرو سامنے پیش کرو کوئی ہی نہیں کہہ سکتا میرا رکبہ اس نے اپنے ناک کرا ہے میرے کل گٹینیں لئیے میرے کوئی مٹینے لئیے کوئی بندہ یہ بات نہیں کر سکتا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا باب دا پروگرامزی باب دا کمیٹمنٹ کیتی ہے انہا پیٹرول دا خرطے ہیں میں انہوں پیٹرول پر آگے دیتا ہوئے نا سان رب دی پیٹرول پر نو لبا کے آنا میں وہ دیکھو سامنے میری گاڑی گھڑی ہے ماشاءاللہ وی ایٹ گاڑی ہے یہ کہا نا وی ایٹ ہے اور اس کا خرچہ بڑا ہے ٹھیک ہے نا لیکن الحمدللہ سنگی آپ نے خوشی تو جن وار چٹے جان وار چٹے آپ ساڑھی کوئی ٹی مان نہیں کوئی ایسا سبق میں نے نہیں پڑایا میں نے کبھی کسی کو جھگڑا اور فساد نہیں سکھایا میں نے کبھی کسی کو شر اور شرارت کا مسئلہ نہیں بتایا میں نے کبھی کسی کو بم اور برود کا سبق نہیں دیا اور میں نے آپ یقین کرو اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے نہیں کہا کہ اس کو ووٹ دو اس کو ووٹ نہ دو کس لیے کہ دعوت ذکر و بکر پاکستان کی تحریک نہ نوٹوں کے لیے نہ ووٹوں کے لیے ہم غیر سیاسی لوگ ہیں ہمارا مشن ہے اصلاح امت کرنا سبحان اللہ کیا کرنا امتی کو مصطفیٰ کے ساتھ جوڑنا عبد کو معبود کے ساتھ جوڑنا سبحان اللہ یہ ہمارا مشن ہے ہم اس مشن کے تحت کام کریں میں آپ کو دعوت دوں گا آپ بھی اس تحریک کا اس مشن کا حصہ بن جائیں سبحان اللہ بنوگے 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 انشاءاللہ آپ نے بیانات کو سرچ کرنا ہو فیس بک پہ سرچ کریں خود بھی مستفید ہوں دوستوں کو بھی دعوت دیں انشاءاللہ کل آئندہ آنے والی شب بعد نمازی شاہ پاک پتن شریف کے اندر انی ایس پی بیری والا کو محترم سوفی نبی صاحب سامنے کریں ہیں یہ دیکھو چودری صاحب ہیں یہ خالے صاحب ان کے پاس انشاءاللہ کل شب دیکھو ان کے پاس کل رات پروگرام ہے مگر اس کے باوجود یہ دوست ان کی محبت دیکھیں یہ پھر بھی محفل میں یہاں آئے ہوئے ہیں آپ نے کل کوشش کرنی ہے بابا صاحب کی نگری میں تشریف لے کر آنا ہے میں دوستوں کو کہوں گا کوشش کریں کہ آپ بابا صاحب آکے حاضری دیں پاک پتن شریف اور اس کے بعد محفل میں شامل ہوں اگر آپ لیٹ ہو جائیں پہلے محفل میں آئیں وہاں سے فارغ ہوگی بابا صاحب کو سلام کریں سبحان اللہ بابا صاحب سلام کرو سلام کر کے تفیت اسی کرانو جاؤ انشاءاللہ پرسوں ہمارا پروگرام بہاول اگر کے علاقے میں ہوگا یہ ہمارے رو صاحب بیٹھیں یہ ان کی اڈا نور صاحب ان کی سسٹر کے پاس پروگرام ہے انشاءاللہ پرسوں اور اس کے بعد ہفتے کو مانا محفل ہے ملتان شیو اور اسی طرح تیرہ نومبر بروت پیر باز نمازی شاہ انتالی فول ہے ہو جو مانا یہ دوست اکثر جانتے ہیں تو کیارہ دسمبر بروت پیر باز نمازی شاہ گدارہ جو بالکل آپ کے گوانڈ میں ہے ان کے پاس انشاءاللہ پروگرام ہوگا تیرہ کونہ لالے توانو یہ حدی ہے تبریق ماشاءاللہ یہ ہر جگہ دے پہنچ ہے یہ باز سار اور یہاں اور یہاں خاپڑا بھی لائے سبحان اللہ سبحان اللہ چنگے بچے ماشاءاللہ تُسی فقیر دیاں باواں ہو باواں سبحان اللہ تُسی فقیر دے پرو سبحان اللہ میں توانو ویک ویک کے ٹھر جانا خدا آدھی کے سمجھ کچھ ہونا آپ دوستوں کے جذبے اور آپ کی محبتیں دیکھتے نہ آپ یقین کریں مجھے کبھی احساس نہیں ہوا میں بیمار ہوں مانا کہ میں میڈیسن لیتا ہوں اور سو معاملات ہوتے ہیں اس کے باوجود ایج فیکٹر بھی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ایج بھی آگے جا رہی ہے اس کے باوجود مجھے فیل نہیں ہوتا کہ میں نانا ہوں مجھے فیل نہیں ہوتا میں دادا ہوں اور مجھے تھکاوٹ بھی ہو میں بیمار بھی ہوں بخار ہو مجھے چاہے کچھ ہو رب دیسان چھوڑنی بول دا پیا میں سچ دا سریاں جدو میں توانوں سنگیاں نو آکے مل دا تو آڑے پیار دیاں محبتاں پیار آلیاں سہے لیاں توانوں تک داں میرے اندر ایک نوہ کرنٹ پیدا ہو جاندہ سبحان اللہ 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 کریم یہ محبتوں کے رشتے کو ہمیشہ قائم رکھے رہو صاحب اللہ آپ کو صحت سحت کاملہ آتا فرمائے آپ نے بڑی محبتوں کا مظہرہ کیا آپ نے اپنے صحت بھی نہیں دیکھی پچھ پچھ کے سب کو دعوتیں کانڈ دیتے رہے کانڈ دیتے رہے آئے 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 اللہ تجھے جزائے خیر دے وہ بندہ بہت اچھا ہے جو اپنے نبی کا کمی بن جاتا ہے لوگ شادی پہ آپے کمی کو بھیجتے ہیں جا کے دعوت دے کر آئے جب میرے نبی کا ملاد ہے خود کمی بن جاؤ گر گر جا کے لوگوں کو دعوت دو سبحان اللہ اللہ جزائے خیر دے رانہ صاحب آپ کو بھی بڑی حدیع تبریق و سبحان اللہ آپ نے اپنی صحت نہیں دیکھی ماشاءاللہ وقت نکالا اللہ آپ کو صحت دے سلامت رکھے اور رانہ صنع اللہ قرآن یارانے اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ آئے 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 ازل سے میرے نبی کی مافل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی ازل سے میرے نبی کی معفل ازل سے میرے نبی کی معفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے لیا ہے خود خالق جہاں نے ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے 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 مگر یہ میں دل سجی رہے گی تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی بری ہے تُو نے ہماری جھولی اکبری ہے تُو میں ہماری جھولی بری ہوئی ہے اے بری رہے گی بری تُو نے ہماری جھولی وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ لیا اے خود خالق جہاں لیا اے خود خالق جہاں جانے ازل سے میرے نبی کی میفل ازل سے میرے نبی کی میفل جانے ازل سے میرے نبی کی میفل ازل سے میرے نبی کی میں پھر سجی ہوئی ہے سجی رہے گی ازل سے میرے نبی کی میں سبحان اللہ رہے تکبیر نارے رسال نارے رسال نارے حید سبحان اللہ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوگی ہم نے چلا جانا ہے دنیا سے بہر خدا کی قسم ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے ہم تو اپنی ڈیوٹییں دے رہے ہیں ہم نے ڈیوٹییں دے کے چلا جانا ہے ایک ایک کر کے ہمارے کافی ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں اسی طرح ایک ایک کر کے سب کا نمبر لگ جانا ہے ایسے مہنے چلا جانا ہے مگر یہ بزم سجی رہنی ہے انشاءاللہ سالانہ مرکزی پروگرام کی تاریخ سنتے جاؤ اور اس کی تیاری آپ شروع رکھیں دو مارچ کونسی طریق ہے بھلا دو مارچ پھر بتاؤ دو مارچ دو مارچ دو مارچ بروز ہفتہ دو مارچ بروز ہفتہ دیرہ اللہ والا ملتان شریف سالانہ مرکزی جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید ہوگی یہ انٹرنیشنل سطح کا اعتماع ہوتا ہے پاکستان بھر سے فارن کنٹی سے ہزاروں کی تعداد میں وہ شاکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا دو مارچ کی بھرپور آپ نے تیاری کرنیاں کریں گے نا آپ نے پہلے سے بھرپور طریقے سے آنا ہے دیگہ نا مرشد خانے آیا جایا کرو اور وقت نکالا کرو سبحان اللہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے وہ ایک کو بتا رہا ہے تیس سال کی سنگا تیس سال گزر گئے پتہ نہیں چلے وہ کہنے اکتی سال اکتی گزر گئے باقی تھوڑی رہ گئی ہے سو آدھ آ جائے جو باقی رہ گئی ہے اسے نسبت چلنگ جا گئے سبحان اللہ اسے اسے نسبت اسے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہر ایک کو میں اس کے امام کے ساتھ کھڑا کروں گا تو مفسرین فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ کریم ہر ایک کو اس کے مرشد کے ساتھ کھڑا کرے گا مرشد کے ساتھ جیڑی باقی رہ گئی ہے اے محبتہ انہیں گزار دے اور چنگے رہ جاؤ گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ جہاں بیٹھے تھے اپنی جگہوں پہ دس بسہ درود و سلام کیلئے